بیماری کا قارن عمر نہیں ہوتی ایسا نہیں کہ میں ستر سال اگر میں Maisتر سال کا ہو گئے ہوں استر سال تو مجھے بیماری آئیگی ہی آئیگی پہلے لوگ ایک سو بیس سال بھی جیتے تھے ایک سو پتیس سال بھی جیتے تھے اور ایسا نہیں کہ وہ بیماری سے ہی مرتے تھے آج ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بیماری آئے گی ہی آئے گی ستر سال ہو گئے تو ہمیں بیماری آئے گی ہی آئے گی اچھتی سال ہو گئے تو بیماری آئے گی ہی آئے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور ایسا بھی بلکل نہیں ہے کہ عمر جب بڑے گی تو درد ہوں گے ہی ہوں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ ہماری عمر بڑھے گی تو ایسا نہیں کہ جو بھی نبی سال کا وقتی ملے گا اس کو گھٹنے خراب ہوں گے ہی ہوں گے جو نبی سال کا وقتی ملے گا اس کو ڈیجنریشن تو ہوگی عمر تو بڑھ رہی ہے لیکن ایسا نہیں کہ اسے سروائیکل کا پین ہوگا ہی ہوگا ایسا بہت ساری لوگ ہوں گے آپ کے ایریے میں بھی یہ سہروں میں تو کم ملتے ہیں گاؤں میں تو مل جائیں گے جو نبی سال کا ہو لیکن اسے کوئی گھٹنا درد بھی نہیں ہے کمر میں بھی درد نہیں ہے اور سروائیکل بھی نہیں ہے میری نانی نبی سال کیا بھی گئی ان کو کوئی گھٹنے میں درد نہیں ہے وہ آرام سے پیٹ اس عمر میں بھی نیچے روٹی بنا سکتی ہیں چولے پر بناتی تھیں تو گھٹنے ان کے بلکل ٹھیک ہے یعنی نبی سال گھٹنے ٹھیک رہ سکتے ہیں سروائیکل بھی ٹھیک رہ سکتا ہے کمر درد بھی ٹھیک رہ سکتے ہیں تو ڈیجنریشن تو ہوگا لیکن ڈی جنریشن کا مطلب یہ نہیں کہ پین ہی ہوگا پین اس کا دوسرا کونسپٹ ہے پین اس کا کونسپٹ ہے جب اگر آپ کی ورٹی برا اپنی جگہ سے کھسک جائے گی اپنی ڈسک اپنی جگہ سے کھسک جائے گی یا کوئی نرب کمپریشن آ جائے گا اس عمر میں جا کر تو آپ کو پین ہوگا اگر آپ بلکل سسٹمیٹکلی بھولے ہو رہے ہیں ڈی جنریشن آ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھیک ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے ہونا چاہیے تو آپ کو کوئی دکت بڑھاپے میں بھی نہیں ہوگی ہاں ہم کیا کرتے ہیں ہو تو بڑے رہے ہیں اسی سال کے ہو رہے ہیں بھگوان نے ہمارے دانت نکال لیے لے لیے اب یہ سوچئے کہ بھگوان جب پیدا کرتا ہے تو دھیرے دھیرے دانت دیتا ہے آپ کو دودھ کے دانت بولتے ہیں دودھ کے دانت کے بعد پانچ سال تک وہ بھی دانت لی لیتا ہے لینا شروع کرتا ہے سات سال کے بعد نئے دانت آنے لگ جاتے ہیں یعنی کہ سات سال تک آپ کے اوریزنل دانت پورے کے پورے آ جاتے ہیں اور وہ کب تک جیوی ترہتے ہیں مطلب کب تک چلتے ہیں آپ کے سات سال تک چلتے ہیں سات سال والے دانت سات سال تک چلتے ہیں چلتے ہیں اب وہ سات سال کے بعد وہ دھیرے دھیرے نکالنا شروع کر دیتا ہے یہ نیچرل پروسیس ہے حسین میں ہمیں گھبرانے کی کوئی جورب ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم میرے داد گر ہیں اب کیسے کھانا کھاؤں گا اب میرے داد کم ہو رہے میں راج ماں کیسے کھاؤں گا اب اس نے یہ تھوڑی کہا یہ آپ نے ساٹھ سال میں بھی نون ویج کھانا ہے نون ویج کو کھانے کے لئے تو اسے نون ویج نہیں کھانا ساٹھ سال میں پھر اسے اپنی ڈائٹ چینج کرنی چاہیے پھر اسے دلی آٹھ ہی چڑی شوک ان سب پر جانا چاہیے اگر بھگوان کو سار سال میں آپ کے نونویجی کھلانا ہوتا تو پھر وہ دانت کیوں لے لیتا دانت رکھے رکھتا کیوں کیوں کیونکہ وہ بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہماری مشینری پرانی ہوتی چلی جاتی ہے پرانی تو ہوگی ہوگی مشینری پرانی ہوگی لیکن بیمار ہوگی یہ ہمارے اوپر ہے انٹرسٹائن پرانی ہوگی استعمق ہمارا پرانا ہوگا اس کے کیمیکل دھیرے دھیرے کم کام کریں گے پینکریاج بھی بھولا ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ اب پینکریاج بھولا ہو رہا ہے لیور بھولا ہو رہا ہے اور آپ اسے راجمہ دے رہے ہیں پچانے کے لیے تو اس لیے بھگوان دانت نکالنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر آپ دانت تو ہوں گے لیکن آتوں کا جو کام ہے وقلائے گا ہم کیا کرتے ہیں آج کل دات جیسے سے جاتے ہم نئے نئے لگواتے چلے جاتے ہیں سارے جاتے ہیں سارے کے سارے نئے لگواتے ہیں تو ہم کھانا کھانا نہیں چھوڑتے آپ کھا تو لیں گے لیکن اسے پچانے گا کون پینکریاج بھی چنج کر دو لیور بھی نکال کے چنج کر دو گول بیڈر بھی نکال کے چنج کر دو نئے نئے لگاؤ تبی تو ہوگا کام तبی تو ہوگا وہ کیا کرتا ہے آج کب بھولا آدمی دات لگائے گا کھالے گا پھر نکال کے رکھ دے گا ایسی کرتا ہے نا دھو دھا کے پھر رکھ دے گا اگلی بار کے لیے تو اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں آپ آپ داتوں سے کھا تو رہے ہیں لیکن آتوں سے پچائیں گے کیسے جو آپ کھا رہے ہیں تو تب جا کر بھڑاپے میں بھی آپ بیمار پڑھیں گے تو جب بھگوان جتنا systematically آپ کے سری کو چینج کر رہا ہے ہمیں accept کرنا چاہیے جب ہم accept نہیں کریں گے اور natural چیزوں سے چھے چھاڑ کریں گے تو cause of pain یہاں سے نکل کر آ جائے گا دوسری چیز ہم بھڑاپے میں کیسے ہوں گے یہ decide ہماری جوانی میں ہوگا کہ اگر آپ آج سے اپنی diet کو اپنے دن چرے کو اپنی exercise کو proper طریقے سے کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے کر کر وہ proper طریقے سے function کرتے رہیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ایک یوہ اپنے لنگز کا کیول 70% یوز کر رہا ہے ہاتھ کا 70% یوز کر رہا ہے باقی 30% تو وہ یوز ہی نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ دھیرے دھیرے arteries block ہوتی چلی جاریے کیونکہ lack of exercise کی وجہ سے ویٹامینز کی deficiency ہو رہی ہے ویٹامینز بی ٹول وہ کھا نہیں رہا کیلسیم وہ کھا نہیں رہا پیجا برگر چاومین نوڈلز بھئی وہ اٹکا ہوا ہے تو کہاں سے ویٹامینز کہاں سے منرلز اور کہاں سے اسے پوشٹ تک تو ملیں گے اور دھیرے دھیرے ان کی deficiency میں آپ کے organs کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو آپ کی ڈائیٹ آج ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی exercise آج ٹھیک ہونی چاہیے تب جا کر وہ دھیرے دھیرے آپ کے بھلاپے تک کام کریں ہم لوگ کہتے ہیں بھوڑے بھیکٹیوں کہ پرانا کھایا ہوا آج کام آ رہا ہے جتن عام بھاسن کہتے ہیں کہ انہوں نے پرانا گھی کھایا ہوا اس لیے آج گھٹنے ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے کھانے پر کنٹرول رکھنا چاہیے دوسرا ایک دربھاد یہ بھی ہے جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہی نیوٹریشن ویلیو نہیں وہ ہی ہندہ پرسن کوالیٹی کے ساتھ نہیں تو جب ہم کھا تو گلت کھا رہے ہیں گلت کوالیٹی کا کھا رہے ہیں تو بیمار تو ہم ہوں گے ہوں گے تو ٹریٹمن کہ آج آپ تین بجے سو رہے ہیں رات کو دو بجے سو رہے ہیں اور آپ کچھ سالوں بعد ہنڈر پرسنٹ انسومنیا کی سکار ہو جائیں گے آج آپ سو نہیں رہے کچھ مہینے کے پیشنٹ ہوگئے پھر ہم نید کی ڈھون یں گے آج آپ کھا ٹائم پر نہیں رہے تو ہماری آج سے کل آپ کو بیماری ہوگی ہی ہوگی آج اگر ہمیں ان ڈائیجیسٹ پوڈ سٹول میں آ رہا ہے یعنی ہمارے موشن میں ان پچا کھانا آ رہا ہے ان فیوچر میں ہم بیمار ہوں ہوں تو آج اس بیماری کا سماندھن آج ہی پیٹ ٹھیک کرلو آج ہی ٹھیک ہونا چاہیے لکڑ حجم اور پتھر حجم جیسے ہمارا پیٹ ہونا چاہیے اگر ہمارا پیٹ بیسا ہے تو ہم ساری چیزیں پچا لیں گے تو بیماری کا کارن ہی آئے گا یعنی کہ بھڑا پا اگر ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو جوانی دوسرا کونٹ اگر بیماری آج جائے تب کیا تو اب بیماری جب آئے ہاں جی کیا کریں ٹھیک ہے اگر بیماری آئے گی پھر ہم کیا کریں گے اس کے لئے آج کی ورکش ہے ٹھیک ہے شروع بات کریں تو پہلا ٹوپک ہمارا ہے ہمارا سروائیکل کا ہے سروائیکل کا درد جب بھی آئے گا کسی بھی اور اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس ورکش کے بات میں جو کو ویڈیو ملیں گی آج آپ کو کوئی بھی پریکٹیکل یعنی کہ آپ کو کیمیکل ٹریٹمنٹ نہیں بتانے والا ہوں کی نیرو تھرپی میں کیمیکل ٹریٹمنٹ پورے کو کو کروں گا تو لگ بک چھے مہینے کا کورس ہے ہمارا چھے مہینے کورس ہے کہ ہم اس میں دی جنریشن ہوگا تو کیا فارمولا دیں گے اس میں کیلسیم کی کمی ہو جائے گی تو کیا فارمولا دیں گے تو ہم فارمولے پر بات نہیں کرنے والے فارمولے پر بات کروں تو کچھ کو اوپر سے نکل جائے گی کچھ کو آد ہی سمجھ جائے گی کچھ کو پوری سمجھ جائے گی کیونکہ یہاں پر تین وں کیونکہ آپ نیرو تھرپیس بھی ہیں تو آپ کو جانکاری ہونی چاہیے کی اس کا روٹ کاؤس پر ہم کیسے کام کریں آج ہم چیزوں پر بات چیت کریں گے ہم فرش ایڈ کے طور پر ایک پیشن ہمیں مل جاتا تو ہم کون کو پوائنٹ کا استعمال کر سکتے سمجھ جائے ایک نیرو تھرپیس ہوگا تو 100% سمجھ جائے کوئی نیرو تھرپیس نہیں ہے نیرو تھرپیس سیکھ رہا ہے لیکن اسے سمجھ جائے گا کی کمکل فارمولا ہے میرے پاس پیشنٹ آیا ہے کی ڈیفیشنس کی ڈی جنریش چوٹ لگی ہے کون سا فارمولا اپلائی ہوگا اور ساتھ میں کون سے ہم فیجیکل ٹھیکمنٹ دیں گے یہ اس کو سمجھ جائے گا جب ویڈیوز ان کو دیکھے گا تو ہم نے اس طریقے سے پوری ویڈیوز میں میں وہ کوشش کری کہ آپ لوگوں کی کون کون سوال ہو سکتے ہیں بیماری آنے کیا کارن آن لائن میں میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو ہا سر آ رہی بلکل کلیر آ رہی ہے بلکل کلیر بہت بڑی دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی تین گھنٹے کلاس چلے گی تو آپ لوگوں کو دھیان کا کرنا ہے پہلے تو دھیان یہ کرنا ہے کہ آپ مائک کو تو کچھ سمیہ پر میری نیٹ آپ کی نیٹ ورک کی وجہ سے گروڑ ہو سکتا ہے میری آواز اگر سبھی کو نہیں آ رہی ہے اگر میری آواز سبھی کو نہیں آ رہی ہے تو میرا سبھی نیٹ ٹریکشن سبھ آواز پریس ایک تھرپیسٹ کو کون کون سی ایک سبھ نی ہے نی ایک سبھ بائی تھرپیسٹ بائی تھرپیسٹ اور لیک ایک ایک سبھ بائی پیشن چلانا اپی چلانا پوائنٹ سبکلی اپی پوائنٹ سروائیکل سروائیکل سٹنگ نیک ٹریٹمنٹ سروائیکل پریس نیک ٹریکشن اور گیار بائی نیک لیس اور پر سولڈر اور لور سولڈر اور اس سے پہلے سپائن ریلیکسیشن ریلیکسیشن اور دوسرا آپ کی ایکسرسائیز یعنی کہ اگر پیشن ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو یہ پانچ ایکسرسائیز جو میں بتاؤں گا ایکسرسائیز کو پریج پریج کرنا چاہیے پہلا اس کو سیمپل سی بولنا ہے کہ خٹی چیزوں کو پریج کرنا ہے خٹی چیزیں وہ چیزیں خٹی ہیں جو خٹی نیچر ہے اور جو خٹی ہیں ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے جو خٹی ہیں جو ہم کھائیں وہ خٹی ہیں لیکن جن کا نیچر بھی خٹا ہے وہ بھی پریج کرنا ہے جیسے آم ہے آم پہلے خٹا ہوتا ہے پھر میٹھا ہوتا ہے تو اب جب میٹھا ہے تو آپ کو یہ خٹی ہیں وہ دونوں چیز پریج کرنی ہیں تیسری چیز ایسے چاہے ان کو سروائکل پین ہو بیک پین ہو نی پین ہو کوئی بھی درد ہو ان کو بادی کی چیزوں کو بھی پریج کرنا چاہیے کی دردوں کو آئروید میں بائی کی سمجھتے کے روپ میں لیتے ہیں اگر آپ چاول کامی نہیں کرتے تو آج ایک چھوٹی سیک ٹیک نی چیز سکتے ہیں سمپل سا ہے دونوں ہاتھوں کی رنگ فنگر سے رنگ فنگر یعنی چوتھی انگلی ایک دو تین چار چوتھی انگلی ایک دو تین چار چوتھی انگلی دونوں انگلیوں کے بیچ جو انگلی کو آپ اس کو ایسے پکڑنا ہے اور ٹوشٹ کرنا ہے ٹوشٹ کرنا ہے یہ صحیح طریقے سے ڈائیگنوز کریں گے تو صحیح ڈائیگنوز ملے گا اگر آپ نے ایسے پکڑ کے ایسے گھما دیا تو صحیح ڈائیگنوز نہیں ملے گا کیسے کرنا ہے اس انگلی کے بیچ جوائنٹ کو ایسے پکڑنا ہے اور اس کو ٹوشٹ کرنا ہے میری دونوں انگلیاں ٹوشٹ ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں انگلیاں ٹوشٹ ہو رہی ہیں یہ 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 ٹوشٹ کرنا ہے تین چار بار اور سیم اتنے ہی پریشر سے آپ نے رائٹ والی انگلی کو بھی ٹوشٹ کرنا ہے یہ پکڑا اس طریقے سے اب آپ پریشر دیکھ اس کو ٹوشٹ کر رہے ہیں اور پریشر دیکھ اس کو ٹوشٹ کر رہے ہیں جب یہ ٹوشٹ کر رہے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک میں پیشن کو پین آئے گا اگر اس کو لیفت میں پین ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی باڈی کا نیچر ایسیڈک ہے اگر لیفت میں پین ہے اب اس میں بہت لمبا چلا جائے گا تو کیول اب ہم نے کیا سیکھ نا ہے کہ اگر لیفت میں پین ہے تو اس کی باڈی کا نیچر ایسیڈک ہے تو اس کی باڈی اب ایسیڈک نیچر کی ہے تو اس کو جو نیچر ہوگا یہ تینوں کے لیے بتا رہا ہوں سروائیکل پین بیک پین نی پین اگر باڈی ایسیڈک نیچر کی ہے تو اسے جو آپ پریج بتا رہے ہیں وہ تو بتا نہیں ہے کھٹی چیز نہیں کھانی ہے تیسری چیز اسے بولنی پانی کی مطرہ آپ نے بڑھا دی نہیں ہے کم سے کم گیارہ گلاس پانی اس کا پورے دن میں ہو چاہیے یہ دردوں والی پیشن کے لیے ہیں کم سے کم گیارہ گلاس پانی اس کا ہو چاہیے اور میکشم پندرہ سے سولہ گلاس تک جا سکتے اس میں بھی کیا دھیان کرنا ہے کہ ایک گلاس سے زیادہ لگ بگ ایک گلاس میں دو سو سے ڈھائیسو ایمیل کا گلاس ہوتا ہے دو سو سے ڈھائیسو ایمیل سے زیادہ ایک بار میں پانی نہیں پینا ہے بہت سارے لوگ اچھا پانی زیادہ پینا تو بوتن نکال گر 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 جیادہ ہی تو پینا ہے زیادہ نہیں پینا quantity کے ساتھ quality کا بھی دھیان رکھ نا ہے quality کیسے کہ ایک بار میں دو سو ڈھائیسو ایمیل سے زیادہ پانی نہیں پینا ہے پانی پیتے سمیں ہمیں بیٹ کر ہی پینا ہے پانی کا استعمال پانی نہیں پینا ہے تو دو تین چیزیں آپ نے بتا دی اس کو کس بتائی جب آپ نے دیکھا کہ left finger میں pain ہو رہا تھا یہ concept سمجھ جا گیا کہ left یعنی آپ 4th finger 1 2 3 4 4 4 4 4 5 5 2 5 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 10 9 9 10 10 10 11 13 13 14 14 10 20 14 14 15 15 15 16 15 20 15 16 20 دونوں میں اگر دونوں لے سکتے ہیں اس میں نیبو بھی ڈال کے لے سکتے ہیں آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں روح جا ڈال کے لے سکتے ہیں وہ اس پانی کا نیچر چینج کرنا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے شبہ اور سام کو گنگونا پانی ضرور پینا ہے اگر آپ کا الکلائی نیچر ہے تو شبہ اور سام کو گنگونا پانی پینا ہے اور پانی کو بدلتے رہنا ہے دو گلاس میں نے سمپل پی لیا دو گلاس چینی ڈال کے لے لیا دو گلاس میں نے کچھ نمک ڈال کے لے لیا کچھ دو گلاس کچھ اور چیزیں ڈال کے لے لیا تو alkaline کو بیلنس کرنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو اس نمیہ پر وہی کھٹی چیزیں نہیں کھانی یہ ساری چیزیں نہیں کھانی اور آپ کو یہ بھی دھیان کرنا ہے ٹھیک اور اس نمیہ پر کیا کرنا ہے کہ ہمارے کو ایک اور exercise کرنا ہے جس کو مخاد ہوتی کہتے ہیں اس کو مخاد ہوتی کہتے ہیں مخاد ہوتی کا مطلب ہے کہ سوانس کے دوارہ بھی ہم acid اور alkaline کو کم کر سکتے ہیں اب جس کو acid میں pain تھا یعنی left میں pain تھا اس condition میں اس کو لمبی گھری سوانس لینے کے لیے بولنا ہے اور پورا مو کھول کا چھوڑنے کے لیے کہنا ہے ایسے کر کے چھوڑنا ہے اور اس کو بولنا ہے 20 بار آپ نے ایسے کرنا ہے 20 بار کرنا ہے آدھے منٹ کا gap کرنا ہے پھر 20 بار کرنا ہے پھر آدھے منٹ کا gap کرنا ہے ایسے 3 بار آپ نے 20-20 بار کرنا ہے اور ہر بار آدھے منٹ کا gap رکھنا ہے یہ کب کرنا ہے جب آپ کو left finger میں pain ہوگا اگر یہی pain right میں ہوتا اس کو بلتے ہیں alkaline بڑا ہوا ہے alkaline جب بڑا ہوا ہے تو اس condition میں اب کیا کرنا ہے سوانس لینی ہے اور دھیرے سے چھوڑنی ہے جیسے pipe میں فوق مارتے ہیں ہم اس طریقے سے پھر لمبی گھری سوانس لینی ہے اور pipe میں فوق مارنی ہے تو ایسے 20 بار اس کو بھی کرنا ہے اب اس دونوں کے نیچر میں یہ acid بہار نکال رہے ہیں یہ alkaline بہار نکال رہے ہیں یہ گرم ہوا ہے یہ تھنڈی ہوا ہے محسوس بھی کریں گے ہاتھ رکھ کر دیکھیں گے یہ گرم ہے یہ تھنڈی ہے تو جب تھنڈی ہوا آپ نکال رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ body سے alkaline بہار نکلے گا تو یہ دونوں exercise آپ کو پہلے جب آپ patient کو treatment دے رہے ہیں یا کسی کو بھی کر رہے ہیں تو پہلے آپ نے ڈائیگنوز کر لیا تین راؤنڈ صبح کرنے تین راؤنڈ دوپیر کرنے تین راؤنڈ سامکو کرنے اور نشی طور پر اکیس دن کے بعد اگر کتنا بھی پرانا درد کیوں نہ ہو اکیس دن تک آپ اس process کو follow کرتے ہیں یہ treatment دیتے ہیں تو اس کے درد میں اپنے آپ کمی آنے لگ جائے گی اگر ہلکا پل کا درد ہے تو تین دن میں فرق آ جائے گا تین دن میں فرق آ جائے گا ہلکا پل کا درد ہے تو تین دن میں فرق آ جائے گا اور بہت پرانا درد ہے تو اکیس دن لگاتار آپ کریں گے تو یہ آپ کو result آنے لگ جائیں گے اکیس دن میں اگر آپ کسی بھی چیز کو continue کرتے ہیں اکیس دن کریے آپ کی body اس کو اپنے آپ result دینا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اکیس دن آپ نے لگاتار کرنا ہے اب اتنی کہانی سمجھ آگے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں pain ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو میں تین تین کے راؤنڈ کر آ رہا ہوں اس دن میں پر آپ نے کیا کرنا ہے کیول دو راؤنڈ کرنے ہیں پہلے آپ نے acid والا راؤنڈ کرنا ہے بیس بار پھر دو منٹ کا gap رکھنا ہے پھر alkaline والا راؤنڈ کرنا ہے میری بات سمجھائی پہلے acid والا راؤنڈ کرنا ہے پھر alkaline والا راؤنڈ کرنا ہے اور ختم کرنا ہے اس بار ہم تین بار نہیں کریں گے دو بار کریں گے اب اس کو ہم maximum صبح دوپیر سام ریپیٹ کر لیجے تو اس کے دونوں ہی ایک ساتھ بیلنس ہوں گے یا اس کا جو actual میں ہے actual میں condition جو ہے وہ ایک طرف صرف ہو جائے گی اور ایک طرف صرف ہو جائے گی پھر ہم اسے ایک کرنے کے لیے کریں گے تو اس طریقے سے acid اور alkaline کو بیلنس کر سکتے ہیں یہ بھی condition ہو سکتی ہے کہ اس کے دونوں میں سے کہیں بھی pain نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے اگر دونوں میں سے کہیں pain نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو internal pain نہیں ہے اس کو muscular pain ہے اس muscles کے لیے یہ سارے treatment کام کریں گے ہی کریں گے تو total ملا کر یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تین condition acid میں pain ہوگا تو acid والی exercise کرانی ہے alkaline میں pain ہوگا تو alkaline والی کرانی ہے دونوں میں pain ہے تو دونوں کرانی ہے اور اگر دونوں میں سے کسی میں نہیں تو breathing exercise نہیں کرانی ہے پھر یہ treatment شروع کرنا ہے یہ تینوں میں آپ نے یہ apply کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ایک ایک points کے ایک چیر لے لوں online میری آواز کلیر ہے نا آپ لوگوں کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں بہت بڑی اگر یہاں تک کچھ کوششن کرنا ہے جب میں پوچھتا کہ کوششن کرنا تو جو میں نے سکھا ہے اس سے ریلیٹیڈ کوششن کرنا ہے اب جو ایکس ٹر کوشن ہے یا تو ہم اس کے بعد میں کریں جو بھی ہے نا ٹاپک سے ریلیٹیڈ جو کوششن ہے آپ کلیر کرتے چلی جائیے لیکن ٹاپک سے ہٹ کر کوئی کوششن ہو تو ورکشاپ کے بات کریں تو اب یہ تک جو میرے چیزیں سمجھ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ آپ لوگوں کو سر دس بار کر لگ کی بیس بار پہلے آن لائن والو کو پہلے جی جی پوچھ یہ سر جیسے سربائیکل میں ڈیس برز ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ٹریٹمنٹ چلے گا سر اب ٹریٹمنٹ کی سامنے والی کی بوڈی ایسیڈک نیچر کی ہے یا الکلائن نیچر کی کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ بھی تب ہی لمبے سمجھ تک اثر کریں گے جب آپ اس کی نیچر پہ کام کریں گے کیونکہ نیچر سے بیماری بنتی ہے ہماری ہر بیماری کا کارن یا تو ایسیڈوسیس ہے یا الکلوسیس ہے یعنی کہ اسے کہیں بھی درد ہوگا باڈی یا ایسیڈوسیس میں جاتی ہے یا الکلوسیس میں جاتی ہے تو پہلے ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے اور پھر مسئلس پہ کام کرنا ہے اب یہ تو میں کام کرنا بتاؤ گا یہ تو ہم نے باڈی کی نیچر پہ کام کر رہے اب سمجھ سے کچھ بھی ہو آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے انکلوزنگ سپونڈل لائٹیس آتا ہے اسکولیوس اسکا آتا ہے لڈس اسکا آتا آپ نے بیماری پر کوئی دھیان نہیں دینا کہ اس کی بیماری کیا ہے یہ تو سمپل ہے بیماری کچھ بھی ہو نیچر تو پتہ چلے پہلے اس کا تو بیماری کے نیچر پہ ہم نے کام کرنا ہے بات سمجھ آئی آن لائن والوں کو جی ٹھیک ہے اب ایکس دن یہ ایکس دن کنٹی کرنی ہے اگر پرانی سے پرانی بیماری ہے اور اگر چھوٹی موٹی ملنے شروع ہو جائیں گے سر آل کلائن اور آل کلائن کنے کا طریقہ دوبارہ بتائی اور باپ آئی آئی آل کلائن کو بیلنس کرنے کا طریقہ دوبارہ بتاؤں آئی آگر دوبارہ بتاتا رہوں گا تو بہت لمبا ہو جائے سکتے اگر 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 بند کر دو کوئی دکھ دی سائی ڈیفیکٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے سکتے بند اگر پورا کھانا کھانا تو آدھے گھنٹے بعد اگر ہلکا پھل کر لینا تو پندر سے بیش منٹ کا گیپ ہونا چاہیے چاہیے چلی شروع کرتا ہوں تو پہلا ہمارا فیجیکل ٹریٹمنٹ شروع ہو رہا ہے دیان سے دیکھنا جس طریقے سے میں بتاؤں گا یہ جان کھان کھان آپ موٹ کر دو ست دیکھ کون کون کو موٹ ہے آپ لوگ بی بی سے لڑ رہے ہو وہ بی آج مجھ آرہی ہے نیم آت مان نیم مار کو تھوڑی س آج 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 لوگ میوٹ کر لو گھر کی بات یہ مجھ سناؤ چلیے تو پہلا جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے اب تک آپ جیسا کرتے آرہے ہوں جو بھی یہ پوائنٹ ایسا میرے یوٹیوب پر بہت بار میں ڈالا ہے تو جس طریقے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ پوائنٹ کرنا ہے اسی طریقے سے پیشنٹ کو دینا ہے ایک چیز کو دھیان کرنا کہ جتنا آپ پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دیں گے جتنا آپ پیشنٹ کے ساتھ میں پیشنٹ کے ساتھ ٹریٹمنٹ دیں گے اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا اگر آپ گھنٹے پندہ منٹ جو بھی آپ کا ٹائم لگ بلکل آپ نے دھیان اس پر ہونا چاہیے اور اس کا دھیان آپ پر چاہیے ٹھیک ہے اب دینا کیسے ان کی لوجکس بتاؤں گا ہماری سروائیکل کی نرب کو سٹمولیٹ کرتا ہے گردن کے ایریے میں جب بھی آتی ہے کم ہو گیا ہے تو یہاں پر جو بلڈ سپلائی پہنچ جو نرب ان کو ہم فور میڈ بلا سٹمولیٹ کرتے ہیں سروائیکل یعنی گردن کے ایریے میں بلڈ سپلائی پہنچ نرب کو سٹمولیٹ کرتے ہیں فور میڈ بلا سٹمولیٹ وائز اور T1 T2 یہ ہمارے مشکولر پارٹ یعنی یہ جو مسلس کا پارٹ ہے یہاں پر سرکولیشن بڑے مسلس ریلیکس ہو جائیں اس کے لئے دیتے ہیں رمن ٹریٹمن مسلس ریلیکس کے لئے ہی دیتے ہیں ٹوٹل ملا کر یہ آپ گردن کے مسلس کو ریلیکس کرنے کا طریقہ ہے کیسے دیں گے تو پوڈل لے لیں گے تھوڑا سل لیں گے اور دونوں ہاتھوں میں ڈیوائیڈ کریں گے دونوں ہاتھوں میں ڈیوائیڈ کیا اور اس طریقے سے کان کے نیچے آرام سے لگا دیں یہ کھول لو آرام سے جو online دیکھ رہے ہیں اگر کوئی point نہیں سمجھ جائے تو گھورانا نہیں میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اگر رات میں بھی دیکھیں گے تو بھی آپ کو اچھے سے سمجھ جائے گا مطلب کہ آپ کو بہت کلیر طریقے سے سمجھ جائے گا یہ پوڑر لگایا ہم نے ایک بار میں کان سے لے نیچے تک جہاں تک گردن ختم نہیں ہوتی وہاں تک یہ پوڑر لگانا ہے اور پوڑر ایسے نہیں لگانا یہ دھیان کرنا ایسے نہیں لگانا ایک بار لیا یہاں رکھا اور اوپر سے نیچے لگا دیا بس اتنا دھیان کرنا جو میں بتا رہا ہوں بس اس کو دھیان کرتے رہنا آپ سے گلتی نہیں ہوگی سب سے پہلے پور میڈولا دینا ہے اور پور میڈولا ہم دیتے لیف سے جب بھی ہم شروعات کریں کسی بھی ٹیٹمنٹ کا تو کوشش کریں کہ لیف سے سٹارٹ کریں مال لیجے مجھے یہاں پر بھی ٹیٹمنٹ دینا ہے یہاں پر بھی کچھ دینا ہو پہلے ہم لیف میں دیں گے پہلے لیف میں دیں گے پھر رائٹ میں دیں گے جب بھی ہمیں دونوں طرف دینا اگر دینا ہی ایک طرف ہے تو ایک ہی طرف دینا ہے تو 4 میڈولا جب میں ادھر آؤں تو ادھر دیکھ لینا جب میں ادھر سے دینا تو ادھر والی 8 اس کو پیر میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو 8 برا تو کتنا بن گئے 4 بن گیا سیدھے سیدھے ٹھیک ہے اب ادھر والی دیکھ لیجئے آپ گردن سیدھے رکھیں گے میں ایسے کر کے اور اوپر سے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ یہ ہمارا 4 میڈل کمپلیٹ ہو گیا جیسے جیسے جو گردن درد پھر گھٹنے درد گھٹنے درد تو بات میں آتا جب ہم بوڑے ہو جاتے ہیں تو اس جیسے پر گھٹنے درد آتا تو 90% لوگوں کو تب ہی تو سروائکل آج لوگوں کو بھی ہے کوئی لیپٹوپ پہ کام کر رہے کوئی موبالی دن دیکھ رہے کسی کو کچھ نہیں تو 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 درد آجاتا تو 4 میڈلا ہمارا کمپلیٹ ہوا ہم نے یہ اس میں صاحب دھانی کیا کرنی ہے جب ہم نے لیپٹ میں ایسا نہیں کر ایدھر دیتے ہی ترنٹ ایدھر دینا ہے جب نہیں کر جو آٹھ اوپر سے نیچے کر نو بھی نہیں ہونی چاہیے یہ سات بھی نہیں ہونی چاہیے آٹھ کا مطلب آٹھ ہے جب کبھی بھگوان کرے آپ کوئرس کریں میرے پاس تو اس میں بھی لوجک بھی بتاؤں گا کہ سات کیوں نہیں کر نو کون نہیں کر آٹھ ہے تو ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ بار ہو ہی نا آپ کلاغ وائز کرنی ہے ہم یہاں کی مسلس کو ریلیکس کریں جتنا اچھا آپ نے دے دیا اچھے ریزلٹ ملیں گے پہلے دن میں کیسے کرنا ہے تین چار انگلیوں کو ملا لیجیے اور یہاں سے ہم نے میڈولا شروعات کری تھی میڈولا کی شروعات کری تھی وہاں سے آپ نے ہلکی ہلکی کلاغ وائز کرنا ہے جیسے گھڑی گھومتی نا ایسے کلاغ وائز کرنا ہے اور بہت آرام سے کور کرنا ہے اور یہ جہاں سے کندے شروع ہو رہے یہاں تک آپ نے اس area کو کور کرنا ہے کیسے کریں گے دیرے دیرے آرام آرام سے آرام آرام سے کلاغ وائز کرنا ہے آرام 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 سے کلاغ وائز کرنا جب یہاں کرنی ہے یہ کمپلیٹ ٹریٹپنٹ ہوگا تو یہاں ختم ہو جائیں پھر اس کے بغل سے شروع کریں گے یعنی کہ یہ جو ہماری سکل ہے اس سکل سے اوپر سے شروع کرنا ہے آرام آرام سے آپ دینا ہے آپ دیرے دیرے اس کلاغ وائز کرنا ہے یہ یہاں پر ختم کر دینا ہے اگر پیشن کو ہلکا پل کا درد ہے میری بات کو دھیان رکھنا ہے جو لوگ نیورو تھرپیسٹ ہیں کہ اس کو کو ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے پکچر شروع ہوتی نا تو بتا دیتے نا کسی بھی کوئی گھٹنا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی دھرم جاتی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کوئی بھی کوئی دینا دینا نہیں ہے تو یہاں سرور کر یہاں چلے کے اگر ہلکا پل درد ہے تو ایک باری کر دیجئے اگر پیشن کو زیادہ درد ہمیں ایسے ایسے گھوماؤں گا یعنی انٹی کلوگ وائز کروں گا یہاں سے انٹی کلوگ وائز کرتے ہوئے یہاں سے انٹی کلوگ وائز کرتے ہوئے بہت آرام آرام سے اور ہنڈر پرسن پہلے ہی دن پیشن کو فرق آئے گا آرام 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 سے اور یہ چھوڑنا نہیں کوئی بھی area چھوڑنا نہیں اور جہاں سے شروعات کری ہم وہیں پر آ جائیں گے جہاں سے شروعات کری تھی وہیں پر ہم باپس آ جائیں گے تو جہاں سے چلے تھی وہیں پہنچ گئے اس کو بولتے بہت آرام ملے گا بہت اچھا لگے گا پیشن کو تو ٹھول میڈلا ہو گیا ٹی ون ٹی 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 یہ تیون ہے یہاں پر میں کیا کروں گا پوٹل لگاؤں گا ہلکا سا ایسے پوٹل لگا دیا اب 1516 وار میں یہ اسپائن ہے اسپائن کے ادھر یعنی کی لیپٹ میں گرسائی کر دوں گا یہاں پر 1516 وار 1516 وار میں نے یہاں روینگ کریں پھر 1516 وار میں ادھر روینگ کر دوں گا اور پندرے سولے بار میں یہاں پر رب کر دوں گا بیچ میں بس یہ ہمارا ہو گیا T1 T2 ٹھیک تو یہ ہمارا ہو گیا 4 میڈلہ ہو گیا clockwise ہو گیا T1 T2 ہو گیا رمن ٹریٹمنٹ کھڑے ہو جو یہاں بیچو رمن کے لیے کیا ہے کہ رمن ایک ہمارا ٹریٹمنٹ ہے جس سے ہم یہاں کی مسئلس کو کو سٹوملیٹ کرتے ہیں رمن کیا ہے ایک لیئر کو سٹوملیٹ کرتا ہے جس کو پیریٹونیوم کہتے ہیں آپ میں سے اگر کسی کو نہ دیکھیں تو ادھر بھی آ سکتے ہیں ادھر بھی آ سکتے ہیں بس مجھو چلنے کی جگہ دے دینا کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ کو دکھنا چاہیے ٹھیک ہے جو فیجیکل ہیں تو رمن کیا ہے ایک لیئر کو کبر کرتا ہے جس کو پیریٹونیوم کہتے ہیں پیریٹونیوم لیئر آپ کے سب اور ارگانز کو کور کرتی ہے میں نے کیا بولا روانٹ کیٹمہньی ہم پہریٹونیم کو شکم Lehr کرتے ہیں اور پہریٹونیم آپ کے سب بھی آرگانز کو کور کرتی ہے تو ہم اگر یہاں سب روانٹ کیٹمہньی تو اس سب سے یہ سب ہی آرگانز کی لائر شکم viennent ہوگی اور سب ہی آرگانز شکم vient ہوں گے تو کیسے کرتے ہیں روانٹ کے لئے یہاں سے ان کو پیار سیدھا کر لینا ہے آرام سے بیٹھیں پیس سیدھے کلو تھوڑا سے اور ہاتھ نیچے چھوڑو نیچے چھوڑو ریلاکس ہو کے بیٹھنا ہے اور دھیرے دھیرے یہاں سے مسلس کو اوپر کھیچنا ہے ان کے ہتیلیوں سے اپنی ہتیلیوں سے ان کی مسلس کو پیٹ کی مسلس کو اوپر کھیچنا ہے اور یہاں پر hold کرنا ہے چھے سیکنڈ کے لیے ایک دو تین چار پانچ چھے اور دھیرے سے چھوڑنا ہے اب یہ تو میں نے کرا اب ان کو کیا کرنا ہے دوران جب میں مسلس کو ہولڈ کروں گا اوپر اوپر ہولڈ کروں گا تو انہوں نے سواس لینی ہے دیرے دیرے برید کرنا ہے اور جب میں ہولڈ کروں گا تو یہ برید کو اندر ہولڈ کریں گے سواس کو ہولڈ کریں گے چھے سیکنڈ کے لیے ایک دو تین چار پانچ چھے اور جب میں مسلس کو چھوڑوں گا یہ سواس کو چھوڑیں گے اور مو سے چھوڑیں گے آرام سے چھوڑنے کوئی جلدیواج نہیں کوئی تراؤ نہیں کوئی کھچاؤ نہیں تو رمن ہم جب بھی دیتے ہیں تین بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں لمبی گھری سواس لیجئے پیشن کو آپ بولنا ہے لمبی گھری سواس لیجئے ہولڈ کریے ایک دو تین چار پانچ چھے اور دھیرے سے ریلیکس کر دیجئے تو یہ تین بار کرنا ہے تو ہمارا ہمارا ٹیٹ پہلے میں بتا دے تو ہمارا جو ٹریکپنڈ ہوا خور میڈولا کلاغ وائز ٹی ون ٹی ٹو رمن یہ ہمارے سروائیکل کے ایریو کو بلکل ہنڈر پرسن ریلیکس کر دے گا اور پیشن کو اسی سے آرام آ جائے گا باقی دس پوائنٹوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو ختم کریں یہ جو آپ نے اگر لپ کیا ہے یہ کس جلی سے کیا ہے یہ جو لپ کیا ہے یہ اسپائن کے بغل سے جتنا ہو سکتے ہیں یہاں سے نہیں کرنا تو اسپائن کے بغل سے جتنا ہم کر سکتے ہیں انگوٹہ تو کوئی دکت نہیں کہا کہ انگوٹہ ہولڈ نہیں کرتا ہولڈ ہماری ہاتھیلیوں سے ہوگا ہاتھیلیوں سے ہولڈ انگوٹہ تو پکڑے گئی نہیں اور اسپائن جو ہم نے جو یہ اللہ کر رہا تھا نہیں نہیں اسپائن ٹچ نہیں کرنا کبھی بھی اسپائن کو پر پریشت نہیں ہے ہمارا اسپائن کے سائیڈ میں ہیں یہاں سے ایسے ہاتھیلیوں سے ہمیں کام کر رہا ہوں یہ اور پھر مسلز کو اس طریقے سے ہولڈ کرنا ہے انگوٹہ تو پھر یہ ہے میرے یہ پھر ایسے دھیرے دھیرے چھوڑ دینا ہے تو یہ ہماری پیریٹونیم کو لیئر کو کور کرتا ہے جو سبھی آرگنز کو کور کر کے رکھتی ہے اور سبھی آرگنز کو جو کور کرتے ہیں اگر ہم اس کو اسٹومیلیٹ کریں تو اس کا مطلب کہ ہم انڈاریکلی ہم آرگنز کو بھی اسٹومیلیٹ کر رہے ہیں تو اس سے مسلز پین ترنت گائب ہو جائے گا اور یہ کرنے کے بعد میں پیشن کو بولنا ہے کہ پانچ بار مخاد ہوتی کرانی ہے مخاد ہوتی کیا ہوتا ہے ناک سے سانچ لے کے مہن سے چھوڑنا یہ مخاد ہوتی ہے تو جب یہ ٹیٹون پورا کمپلیٹ ہو جائے ہمارا تو اس کے بعد پانچ بار مخاد ہوتی کرانی ہی چاہیے تو مسلز ریلیکس ہو جائے گی پہلی چیز کلیر ہوئی ہماری نہیں ایسیڈ والی کوئی سپیڈ نہیں ہے آرام سے چلیے اگر آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں سپیڈ پر تم بات ہی نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے آرام آرام سے پہلے چلانا سیکھ جاؤ یہی تو کہیں گے جب آپ چلانا سیکھ گئے ہیں پھر آپ کے اوپر بھگاؤ دوڑا خوش بھی کرو تو جب ہم پہلی بار دے رہے ہیں تو آرام سے دو اگر آپ نیرو تھرپیسٹ ہو تو پھر آپ کی مرضی آپ دوڑا دو 120 پر سپیڈ سے ہمارے کاؤنٹنگ ایک نم پرفیکٹ ہونی چاہیے گاڑی لائن میں تو چلاو گے سپیڈ میں چلاو چاہے آپ دھیرے دھیرے چلاو لائن نہیں کروس کریں گے آپ کا بھی بھی تو لائن کا مطلب جو کاؤنٹنگ ہے وہ اتنی ہی دینی ہے چاہے آپ کتنی بھی سپیڈ میں دے دو کوئی دکت نہیں ہے دینا آٹ بار ہی ہی ہے نو بار نہیں دینا ہے سات بار نہیں دینا ہے جیسے لائن کروس کریں گے یا تو آپ کا ایکسیڈنٹ یا دوسرے کا ایکسیڈنٹ پکا ہو گئی ہی ہوگا یہ دھیان کریں اتنی کہانی کی سمجھا ہی پہلا پوائنٹ ہمارا کلیر ہے آن لائن والوں کو کچھ پوچھنا ہے کھڑے ہونا ہے ایسے بیٹھ جو دیکھیں جی جی تو اس کو چننی لگا کر دیجئے پوڈل لگا دیجئے اچھے سے پھر آرام سے بیٹھ کر آپ نے دونوں ہاتھیلیوں کو ایسے رکھنا ہے جہاں آپ نے میڈولا دیا تھا جن کو نید آئے وہ تو ایسے ہاتھ رکھنا ہے اور دیرے دیرے آرام آرام سے آپ نے آری کی طرح آری کی طرح چلانا ہے آرام آرام سے بہت آرام آرام سے یہ اور کندے تک لے کے جانا ہے یہاں تک اس کو تین بار ریپیٹ کرنا ہے آرام آرام سے اس طریقے سے آپ نے تین بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک چیز اور کر دیئے اس میں جب آپ یہ کر رہے ہیں تو پیشنٹ کو آرام سے بولنا آپ آرام سے تیجی سے نہیں آرام سے سوانس لے گا وہ جس سے آپ کو بھی نہ پتا چلے پتا نہیں چلے نا اگر میں ایسے کروں تو پتا چل رہے ہیں تو پیشنٹ کا کہنا ہے کہ آپ نے آرام سے سوانس لینی ہے اور آرام سے چھوڑنی ہے اگر وہ تیجی سے کرے گا تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کیا نقصان ہوگا کہ وہ اپنے اندر سے ایسیڈ بھار نکالا ہے اور آپ آگے کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے سارا آپ کے اندر چلا جائے گا کیا آپ سوانس لے رہے ہیں تو وہ چھوڑ رہا ہے آپ لے رہے ہیں وہ چھوڑ رہا ہے وہ آپ لے رہے ہیں تو اس کو کہنا ہے آرام سے کرنا مجھے نقصان نہیں ہونا چاہے تو آرام سے سوانس لے گا ایسے کرنا تو جب آپ یہ آرام سے گھسائی کر رہے ہیں پورا تین بار آپ نے اور سوانس پیشنٹ لے رہا ہے اور مجھ سے چھوڑ رہا ہے یہ تین بار کرنا ہے اس کے بعد میں دونوں ہتھیلیوں کو اس طریقے سے سپائن کو اوپر رکھنا ہے جتنا آپ اوپر رکھ سکتے ہیں سو یہاں کی گھسائی کرنا ہے نیچے تک جتنا آپ جا سکتے ہیں آرام آرام سے کرنا جسے کی ہر مسئل پر اس کا اثر آئے تین بار ٹھیک ہے تو تین بار آپ نے ایسے کرنا اور تین بار نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے یہ تین بار کیا اس کے بعد میں پھر آپ نے ہتھیلی سے پورا یہ ایڈیا کور کرنا ہے یہ رگڑ اس کو پین نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کرنا آرام سے ہاتھ رکھنے ہیں سمودلی رکھنے ہیں اور سپوتلی چلانے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ پورا ایڈیا آپ نے کور کر دیا جہاں جہاں ان کو اسٹیفنیس ہو سکتی ہے گردن کی سمجھتا میں یہ پورا آپ نے یہ آپ کی پوری پروسس کم سے کم پانچ سے ساتھ منٹ کا سمجھ لینا چاہیے جب یہ پانچ سے ساتھ منٹ ہو جائے اس کے بعد آپ سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤں پھر پیشن سے کہنا ہے اب آپ نے پوری اچھی طریقے سے سوانس لینا ہے اور جھٹکے سے چھونا ہے یہ اب ان کو دس بار کرنا ہے یہ کام آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ سائیڈ میں ہی کھڑے رہیں گے آپ سائیڈ سے اس لیے ہٹ گئے کیونکہ اب وہ سوانس ہے وہ آرام سے جائے گی اور سائیڈ میں اس لیے کھڑے ہونا ہے کیونکہ جب یہ کر رہے ہوں گے تو ان کے شریر سر گھوم سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں ان کو بھاری پن ہو سکتا ہے کیونکہ جو تیزی سے یہ سوانس ہم نے یہ سرکولیشن کرا ہے یہ ایک دم سے برین کو ہٹ کرے گا تو دس بار ہونے کے بعد پھر آرام سے ان کا شریر ہلکا کر دیجئے تو اس کو بلتے ہیں آری چلانا پلاس مکھا دوتی آری چلانا یہ سارے کے ایریے کے ہم نے سرکولیشن فری کر دیا ہے یہاں آرام سے مسجل ریلیکس ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ پانچ بار دس بار شروع بات میں تو ہم مکھا دوتی سات میں چل رہی ہے اس کے بعد دس بار مکھا دوتی لکھ سے کرا دی ٹھیک ہے تو یہ پروسس کمپلیٹ ہے سمجھائی آری ادھر والی تو نہیں چلا پائیں گے اگر آپ ایسے چلائیں گے تو کیسے چلائیں گے چلے گی نہیں پھر یہ فرنٹ سہی آرام سے چلے گی یہ بلکل دے سکتے ہیں پہلے مسجل ٹھیک کریں گے پھر بہنس کو ٹھیک کریں گے ابھی بہنس کے لیے بھی کام کریں گے یہ مسجل کے لیے یہ مشکولر پین کے لیے سروائیکل سروائیکل کی کوئی بھی سمجھے ہر سمجھے میں دے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگی اسے دکت اگر ہو سکتی ہے تو کیول مخدتی والی کنڈیشن سے ہوگی اگر ان کو کوئی دکت ہو رہی ہے تو آپ ان کو بول سکتے گے آرام سے سوانس لے آرام سے چھوڑو بھئی کسی کی لونگ بریدنگ نہیں ہے لنگ کام نہیں کر رہے پروپر طریقے سے اگر ہم اسے بولیں گے تیجی سے سوانس کسی تیجی سے چھوڑنا کئی لوگوں کی برین میں سپیڈلی سوانس نہیں رہے ان کو ہو سکتا تھوڑی سمجھ سے آجائے کلیر اس میں الٹا آری چلانا کچھ نہیں ہے سیدھے چلاو تب ہی کٹے گا کوئی کلیر 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 آری چلانا ہمارا دوسرا ہو گیا تیسرا پوائنٹ یہ بہت دھیان سے سمجھ دے اس کے یہ آپ کو سمجھ آئے گا تو میری ویڈیو سا ہی سمجھ جو online والے ہیں جو online والے ان کو ویڈیو سو بہت اچھے سمجھ آئے کیونکہ اس کو بہت اچھے سی explain کرا ہے یہ پر offline والے کو سمجھ آجیے گا اچھے سی کو بولتے اپ پوائنٹ اپ چارجنگ لگا لی ختم ہو پہلے پہلے ختم ہو انگلہ پنگلہ تین ناڑیاں ہوتی نا انگلہ پنگلہ ششم نا انگلہ پنگلہ اچھے بنائے اپ اپ پوائنٹ سروائیکل کیسے دیتے ہیں تو سروائیکل کیسے دیتے یہ سمجھ لینے آپ بیٹھے رو نرب یہاں سے نکلتی ہیں پورے ہاتھ کو کنٹرول کرتی ہے یعنی کہ سروائیکل سے بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہو گا کہ میرے ہاتھ جنجنا ہو رہی ہے سروائیکل کی دکت ہو گئی چیٹی چیٹی سے کاٹنے لگ گئے اس کا مطلب سروائیکل کا اثر آپ کے ہاتھوں گٹار بجاتے تار کیا کرنا ہوتا گٹار کے اوپر ہلک ایسے تو ایسے یہاں ہاتھ رکھیں گے اور ان کے سروائیکل کی نرب کو تو ان کو پورے ہاتھ میں کرنٹ آ جائے گا یہ آرہ تو یہ یہاں سے ٹویسٹ کرنا ہے یہ تو ان کے ہاتھ کو کرنٹ سا لگے گا پورے ہاتھ میں اکتم میں بجلی کا تار چھو لیا ہے آرہ اس ہاتھ بھی دیتے ہی کھڑو جاؤ ایسے بیٹھ جاؤ تاکہ ان کو بھی دھیان رہے انہوں نے بھی پورے پیسے دیئے تھے تو اب یہاں سے نرب نکلیں گی ہم نے کیون کنڈیشن کیا ہے پیشن کو بولنا ہلکا رکھنا ہے یہ ٹائٹ کر لیں گے اندر چلی جائے گی اس کو جتنا ریلاکس کر سکتے ہاتھ کو تنا ریلاکس طریقے سے پکرنا ہے اور میں نے کپڑے ہٹا کر بتایا تو آپ کو دھیان آ جائے گا تو یہ ہاتھ ایسے رکھنا ہے اور یہاں سے انگلیوں سے یہ تو یہ انگلیوں سے ایسے آپ نے جیسے کرنٹ آ جائے گا یہ یہ ٹائٹ کریں گے تو اندر چلی آ رہا ہے پورا بہت اچھی سے آئے گا اور ہاں ہاں ایک ہی جگہ پر چیز میں نہیں کیا یہ ان کو کرنٹ آ جائے ہاں تین بار اگر آپ کوشش کر رہے اور تین بار میں یہ نہیں آ رہا ہے تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ آج درد کر مانن گی آپ تین بار اگر پریکٹس کریے اگر تین بار میں کرنٹ نہیں آیا ہے چھوڑ دو کوئی بات نہیں دوسرے پیشن کو پر ٹرائی کرو تیسرے وقت کو پر ٹرائی کرو کیونکہ یہ کرو کرنٹ دیتے ہم نہیں یہ انگلیوں میں جائے گا پورا یہ یہ پہ کرنا ہے اوپر 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 کرنا ہے آریجن میں کرنا ہے کہا رہا کریں مجھے دینا نہیں آرہا آب میں آب وہ الگ سیشن نہیں آرہا 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 ضرورت نہیں جتنی اچھا کرنٹ آئے گا اچھا کرنٹ آئے گا اس کو بلتے ہم ep point of cervical یعنی cervical کی nerve کو ہم نے 100% آرہا ہیں بس آپ کو صحیح جگہ پر دینا آنا چاہیے یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو میں آپ کو مل گا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آف اور یہ دیتے ہی ہاتھ میں جن کو جھنجر آٹ ہے چیٹی چیٹی سی کاٹ تی ہے اس میں مدد کرے گا جب بھی پیشن آپ کو کہتا کہ میرے ہاتھ وں میں چیٹی چیٹی سی کاٹ رہے اور سب ہی انگلیوں میں آئے گا سب ہی انگلیوں میں آئے گا ایسا نہیں کہ ایک انگلی میں آئے گا دھیرے دھیرے پریکٹس کرتے رہنگے اور پریکٹس کریں پہلا کہ ایک انگلی میں آرہا ہے دو میں آرہ آرہ آگیا تو سب میں ہی آنا چاہیے تو آپ کا پرفیکشن ہو جائے چیز آب اس کے باد ای پی پوائنٹ آک سب کلی بین ای پی پوائنٹ آک سب کلی بین دیکھ کلی کلی بون ہے اس ہڈی کو بولتے کلی بون یا کولر بون ڈش کلی کلی بون یا کلی بون چی اور یہ ہاں سے اور اسی کو ہم بولتے ہیں سبکلیون جنگ آپ اٹھ کے دیکھو نیند آجائے گی نہیں تو آپ کو جس کو نیند آرہی ہوں کھڑے ہو جانا ہے کوئی کھڑے ہو کے کوئی نہیں سوتا صرف گھوڑے کے علاوہ تو یہ جو ایریا ہے اس کو ہم سبکلیون جنگشن بھی بولتے ہیں یہ جو ایریا ہے ہمارا جس کو ہم سبکلیون جنگشن بولتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ یہ ایک نرو ہے جس کو ہم ادھر جیسے گٹار بجاتے ہیں اپی پوائنٹ ہمیں سے گٹار کی طرح ہی دینا ہے تو اس سے کیا ہو رہے آپ کو کہاں رہے ہیں یہ ان کو یہاں سے کرنٹ آ جائے گا یہ یہاں آپ دیکھیں گے یہ یہ تو یہ بھی کرنٹ کی طرح ہی دینا ہے تین بار ہی کرنا ہے ہم تار ایسے کہتے ہیں یہ اس کے لئے آپ کو یہ ہے یہ بہت اچھا رہا ہے ان کا یہ ایک دو تین بار سبکلیون جنگشن بہتا ہے یہ نا یہ اسے کرنا ہے یہ سبکلیون جنگشن بہتا ہے ہاں یہ تو اس طریقے سے ایپی پوائنٹ ہم سب کیون دیتے ہیں اور اس سے میں جو پوائنٹ جہاں پوڈر لگا رہا ہوں وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا اس پوائنٹ پر ہی میں دے رہا ہوں جہاں میں نے پوڈر لگا دیا ہے اسی پوائنٹ پر ان کا سب کلیے بن ہے یہاں سے اس ہاتھ میں یہ اور پس تین چار بار ہی کرنا ہے اگر نہیں ملے تو آپ دھونتے مت رہے جانا یہاں پر نہیں تو ان کو آپ کا مسکلر پین آ جائے گا پریشر کا پوائنٹ آ جائے گا آپ کو ایک بات نہیں ملا ایک دن نہیں ملا پہ دوسرے دن دوسرے پیشنٹ پر ٹرائے کرو تیسرے پہ کرو چوتھے پہ کرو تو اس سے یہ آب فیلنگ آئے گی ہاں یہ یہ ہی نیسے یہ یہاں سے ایسے کر کے نیچے کی طرف جائے گی بس ہم نے یہ ایسے کر دینا ہے یہ یہ اس ایریا میں سارا سرکلیشن جائے گا یہ جو سولڈر پین والے ہیں ان کو یہ دینا ہے جن کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے آپ کو اوپر سے دی دیں گے کوئی نہیں وہ تو کیوا دکھانا تھا یہ ایسے بیٹھے ہیں آرام سے ہاں ڈھیلہ چھوڑ دینا ہے بہت آرام سے دینا ہے اس نہیں کرنا ہے بہت یہاں سے ہاتھ نیچے چھوڑو کیونکہ ہاتھ پوزیشن تب ہی ریلیکس ہوں گے جب نیچے ہوئی گا جتنا لوٹ چھوڑے گا یہ پوائنٹ ہے ان کا آرام سے پتہ چل جائے گا یہ اور ملے گا کہیں نہیں زیادہ دور نہیں دھونا ہے یہ آپ کی سپ کلیوین بہن تھی بس اس کے آس پاس ہی مل جائے گا آپ کو سوڑا پہ میں بھی آرام رہی لگا ہاں ہاں سروائیکل ناؤ ہو تو دے سکتے ہیں ہاں وہ سمیں فرق ہے اب یہ گیارہ پوائنٹ آپ کو میں جو سکھا رہا ہوں گیارہ کی گیارہ ایک دن میں نہیں دینے ہے تین تین پوائنٹ کا سیٹ بنانا ہے تین تین پوائنٹ کا سیٹ بنانا ہے تین تین پوائنٹ کا سیٹ بنانا ہے تین تین کر کر آپ نے دینے ہیں ایک دن میں گیارہ دے دیں گے تو دوسرے دن کیا رہے گا آپ کے پاس آگیا یہ آگیا یہ آگیا یہ دونوں پوائنٹ اور یہ دیکھو سب کلیوین بہن یہ ہے یہ سب کلیوین پوائنٹ ہے وہ جہاں سے آگیا ملیں گے یہ سب ویڈیوز ملیں گی آپ بنائیں گے تو پھر وہ سب بنائیں گے تو پھر سارے وہ ہو جائیں گے پھر مجھے لگے کہ میں ہی ساروک کھانوں تو آپ لوگ سب کو ویڈیوز ملیں گے آرام سے ملیں گے تو یہاں سے یہ تو پھر آپ سیکھنے پر دھیان نہیں دے پائیں گے بس سیکھو ویڈیوز سب کو ملیں گے ویڈیو بنا رہے پہ میں نے پیسے کھچ کی ہیں میں نے پیسے کھچ کر کے ویڈیو بنائی ہیں ٹھیک ہے یوں گے ہمارے ای پی پوائنٹ آف سب کلیوین ای پی پوائنٹ آف سروائکل ای پی پوائنٹ آف سب کلیوین ہاں جی آن لائن والوں کو کوئی ڈاؤٹ یہ پوائنٹ آپ کو ویڈیوز یہ کیول ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک انداجہ آ جائے گا کہ یہاں دینا ہے اس کی پوزیشن میں نے بتائی یہ کولر بون ہے کولر بون سے اوپر جائے گا کولر بون سے نیچے نہیں جائے گا کولر بون سے اوپر اے پی اے پی یعنی کہ انگلا پنگلا اے پی انگلا پنگلا پوائنٹ سب کلیوین انگلا پنگلا سروائکل جب میں نے جو انڈر آمس میں دیا تھا وہ سروائکل تھا جو میں یہاں دے رہا ہوں کہ یہ سب کلیوین بون ہے سب کلیوین جنگشن ہے تو یہ سب کلیوین ہے یعنی کہ اے پی پوائنٹ آف سب کلیوین یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ آپ کو نیا پوائنٹ ملا ہوگا جو بھی نیرو تھرپسٹ ہوں گا ان کو بھی نیا ملے گا یہ سب سب کو دے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہ وہ پوائنٹ سے جن کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن آپ نے بہت تیجی سے بہت زیادہ پریشر سے نہیں دینا ہے سب کو ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ آج آپ کو نہیں سکھانے والا جو نقصان کرے گا بہت پیار سے دینے والے ٹریٹمنٹ سے آپ کو بیک کے والی سابدھانی رکھنی ہے کہ خندق نہیں نکالنی یعنی کہ آج ایسا نہیں کہ ان کو کرنٹ نہیں آرہا تو لگے ہوئے کرنٹ لانے میں کہ میں تو یہ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ترہو کرنٹ نہیں آئے گا یا تو تو ہاں بول دے یا کرنٹ آئی جائے گا تو یہ کنڈیشن نہیں کہنا اگر آپ کو مال لیجے میں نے ایسے کرا یا کرنٹ نہیں آیا کوئی بات نہیں تین بار کرو نہیں آتا چھوڑ دو پھر ادھر تین بار کرو نہیں آتا چھوڑ دو پھر دوسرے پیشنٹ پہ کرو کیونکہ یہ پریکٹس میک امن پرفیکٹ ہے یہ ہمیں بھی ایک دن میں نہیں آیا یہ بہت بہت پریکٹس کے بعد آیا ہے اب ہمیں دھیان سے پتہ لگ جاتا ہے یہ ہے جس طرح پین ہے اسی طرف دینا ہے یا دونوں طرف ہاں یہ اچھا ہے کہ جس طرف پین ہے ادھر دیں گے اچھا ہے لیکن دونوں طرف بھی دیں گے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اور سب نیورو ترپی پریگننسی اور معاشق در ہمیں دینا چاہیے کی نہیں یہ ایسپریس کنڈیشن ہے پریگننسی میں اگر کوئی کنڈیشن خراب ہو رہی ہے کوئی دکت آجی تو اس پرپس سے دیں گے مینسز کے دوران مینسز میں کوئی دکت ہے تو ہم دیں گے نہیں تو پھر نیچرلی اگر ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ دینے کی آوا سکتا نہیں ہے جیسے ہاں تو دے سکتے ہیں اگر مجھے کرسی پر بٹھا کے تو دینا ہے تو میں کرسی پر بٹھا کے سارے پوائنٹ دے سکتا ہوں پریگننسی میں اُلٹے لٹا کر پوائنٹ نہیں دینا مینسز میں مینسز کو ایسا کوئی پوائنٹ نہیں دینا جو مینسز کو ڈسٹرپ کر دیں ہاں وہ پہلے سے ہی ڈسٹرپ ہیں تو اس کے سولوشن کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں وہ ایک کورے کورس میں ہم سکھاتے ہیں ڈو اینڈوئنٹ یعنی کہ اگر پیریٹس کے دوران ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ پی ہیپرین دے دیں گے تو ان کو بلیڈنگ بڑھ جائے گی یعنی کہ سمجھ سے بڑھ جائے گی لیکن پیریٹس کے دوران کلوٹنگ ہو رہی ہے پین ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم ٹریٹمنٹ دیں گے کیونکہ تاکہ پیریٹس نورمل ہو سکے بات سمجھا ہی تو آپ سروائیکل کا ٹریٹمنٹ تو دے سکتے ہیں چاہاہ پیریٹس ہو رہے ہو چاہاہ پریگننسی کا کیس ہو کوئی کورسی پہ بٹھا کے دے رہے ہیں کوئی دکھت نہیں اس میں اس کا اثر ماہ پیریٹس پر ہوگا پیریٹس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی کسی چیز پر کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے میں نے جو جو پوائنٹ بتا ہے اس کا ایفیکٹ نہیں جائے گا پریشر تھوڑا کمی رہے گا پریگننسی میں نہیں ایسا نہیں ہے پیشنٹ کو اگر کوئی پتلا سا ہے تو آپ ہلکا سا پریشر دے دو کوئی تھوڑا سا موٹا ہے چربی بہت زیادہ ہے کسی کو یا فیٹ بہت زیادہ ہے تو آپ کو دون کا تھوڑا سا پریشر زیادہ دینا پڑے گا ہاں نیرو تھرپی میں پریشر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جتنا پیشنٹ آرام سے سہین کر سکتا ہے اتنا ہی پریشر دینا ہے ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ پریشر کتنا ہے یہ پیشنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پیشنٹ کو پریشر کتنا ہونا چاہیے جتنا وہ آرام سے سہین کر سکتا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس ہاں جی اب اس میں کیا ہے سروائیکل سیٹنگ دینی ہے ہم سروائیکل پہ کام کر رہے ہیں ابھی ٹوٹل ملا کر سروائیکل کو ٹھیک کر کر مانیں گے تو یہاں سے جو نرم نکلتی ہیں دونوں ہاتھوں میں جاتی ہیں تو یہاں سے ہم یہ مانتے ہیں اور یہ سائنس بھی ہے کہ آپ کی گردن سے آپ کے ہاتھ کنٹرول ہوتے ہیں آپ کی گردن سے آپ کے ہاتھ کنٹرول ہوتے ہیں تو اسی کو ہم ریورس کرتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں سے ہم سروائیکل کو کیسے ٹھیک کریں گے تو اس کو بولتے ہیں سروائیکل سیٹنگ ہاتھ پیشنٹ کو سیدھے بٹانا ہے ہاتھ کی کنڈیشن بلکل سیدھی رہنی چاہیے کوہنی بلکل سیدھی رہنی چاہیے اس میں یہ دھیان کرنا ہے کہ یہ کوہنیاں بلکل سیدھی ہوں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھ کو پکڑنا ہے اس طریقے سے یہ بھی ویڈیو آپ کو دھیرے دھیرے پتہ چلے گی اور ہر انگلی کی جڑ میں یہ پوائنٹ دینا ہے جڑ کا مطلب ہوتا ہے یہ انگلی میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یہاں نہیں دینا یہ جوائنٹ ہے انگلی کا تو جوائنٹ پر پریشر نہیں دینا یہ ان کی جڑ ہے یہاں سے پریشر دینا 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 ہے اور یہاں سے پریشر دینا ہے انگلی کے جوائنٹ پر پریشر نہیں دینا نہیں تو ٹوٹ جائے گی درد آ جائے گا اس لئے میں نے کہا کہ جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے ہی دینا ہے آپ کیا کرنا ہے سب سے چھوٹی انگلی کو انگوٹھے سے اس طریقے سے آپ نے پکڑنا ہے ہاتھ کو اس طریقے سے پکڑنا ہے اور انگلی کو ہلک ایسا پیچھے کی طرف پریشر دینا ہے اور ہولڈ کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے اتنا کام ہے کنڈکشن کیا ہے یہ ہاتھ پورا سیدھا رہے گا یہ موڑے کا نہیں یہ بھی دھیان کرنا اب دوبارہ سے بتاتا ہوں جب میں انگلی کو پیچھے کی طرف دھیرے دھیرے موڑ رہا ہوں تو ان کو بلوں گا سوانس لینی ہے دیرے دیرے سوانس لیجئے اور جب میں نے اس ہولڈ کرا چھے سیکنٹ لیے ایک دو تین چار پانچ چھے اور میں نے ریلیکس کرا تو یہ بھی سوانس کو چھوڑیں گے آرام سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک انگلی میں کرا اب ان دو انگلیوں کو ایک ساتھ لے لوں گا اب دونوں انگلیوں میں ایک ساتھ کروں گا دیرے دیرے لمبی گھری سوانس لیجئے اگر میں اوپر سے کروں گا تو انگلی میں درد آئے گا آرہا ہے انگلی میں درد آرہا ہے نا توٹ جائے گی ڈر بھی لگے گا آپ کو بھی ہاں اور نیچے سے کریں گے تو آپ کتنا بھی موڑ لو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ کھچاؤ بڑھے گا ان کو ٹریکشن آئے گا ہے نا سپور بھی ملے گا تو جڑ سے ہم نے موڑ نہ ہے لمبی گھری سوانس لیجئے اور ہول کریے ایک دو تین چار پاچ چھے اور چھوڑ دیجئے اسے بقیاد تینوں انگلیوں کو انوالک کر لیجئے لمبی گھری سوانس لیجئے گھول کرائے پیٹ چھولا 6 second کا کرنے پھر چارنگیوں کو کر لیجئے یہ جب میں مل رہا ہوں دیدہ دیدہ مل رہا ہوں تو یہ سوانس لے رہے ہیں جب میں نے خوڑ کر رہا تو انہیں سوانس کو خود کر رہا ٹھیک ہے جب میں نے ریلیٹ کر آ رہا تو انہوں نے سوانس کو بھی ریلیکس کر رہا کیا اب جب سبھی انگلیوں کو انوالک کریں گے اب میں سے زیادہ ننے پکڑ نہیں سکتا تو اس انگوٹے کو کور کرنے کے لیور ملے دا یہettsی ایسے جائے گا اور یہ ہاتھ ایسے چلا جائے گا اب میں پورے ہاتھ پر ہولڈ کرنا ہے پھر ریلیکس کرنا ہے جب آپ پورا کر رہے ہیں چاری انگلیوں کو ملا کے کر رہے ہیں تو یہ تین بار دھو رہا نا ہے لمبی گھری سوانس لیجئے ہولڈ کریے چھوڑ دیجئے لمبی گھری سوانس لیجئے ہولڈ کریے چھوڑ دیجئے تو تین بار اس کام کو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایک سمجھدار وقتی ہے تو یہی کام کام آپ اکیلے ہیں تو پہلے ادھر کریں گے پھر ادھر کریں گے کوئی سمجھدار وقتی ہے تو یہی کام آپ دونوں سے ایک ساتھ کر سکتے ہیں کرو آپ سمجھدار نہیں ہو تو میں بتاتا رہا ہوں کو اب میں یہاں سے پہلی انگلی کو کر رہا ہوں وہ بھی پہلی انگلی کو کریں گے دیرے دیرے ایک ساتھ کریے بلکل یہ سیدھے رہیں گے ہے نا دونوں ہاتھ بلکل سیدھے چھوڑ دیجئے دونوں ہاتھوں پہ ایک ساتھ جائے گا چھوڑ دیجئے پھر ایک اور انگلی کو لمبی گھری سوانس ایک دو تین چار پانچ چھے ریلیکس کریں گے ٹھیک ایک ساتھ سارا سارا کر لیں گے ساری انگلیوں کو کر لیجئے انگلی کو بھی انوال کر لیجئے لمبی گھری سوانس لیجئے پھول کریے ایک دو تین چار پانچ چھے ریلیکس کیا اثر تھا دونوں میں ایک ساتھ اثر ہے نا پورا دونوں میں ایک ساتھ اثر آئے گا اور اس کا اثر سیدھے سیدھے سروائیکل کو ایک دم سرکولیشن بڑھے گا اور سروائیکل کا کمپریشن ہے وہ بھی ریلیز ہو جائے گا اگر آپ سنگل ہیں تو سنگل سنگل کر دیجئے اس کا بھی اثر ہے لیکن آپ دو وقتی ہیں اگر تو دونوں ایک ساتھ کریے اس کا ڈبل اثر ہوگا یہاں پہ ہاں یہ نئی چیز ہے نا یہ نئی چیز سیکھیں کہ دونوں کو ایک ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں کو ایک ساتھ کریں گے آپ کو ترانت اثر آئے گا ترانت اس میں ریلیف ملے گا جب یہ پورا کر دیں گے تو پھر ان کو دو تین بار مکھا دوتی کرانی ہے مکھا دوتی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی پریشر والا ٹریٹمنٹ دیا ہے یہ سب پریشر والے ٹریٹمنٹ سے میرا پوری نیورو پریشر والی ہے تو پریشر سے آپ کی بوڈی لیکٹک ایسڈ بناتی ہے اسی جگہ پر اگر آپ نے اس لیکٹک ایسڈ کو مو سے نہیں نکالا تو وہیں جمع ہو جائے گا اور دوسرے دن آپ کو پریشر کا درد ہوگا اس کی خود کی سمجھ سے تو ٹھیک ہو جائے گی وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں بہت کل جور سے دوا دیا تھا تو وہ درد آ جائے گا وہ درد نہ آئے تو آپ مکھا دوتی ساتھ میں کراتے رہی یہ لیکٹک ایسڈ لیکٹک ایسڈ بنتا ہے جب ہم پریشر دیتے ہیں کہیں پر بھی آپ نے دیکھا گا ہم ایسے سو جاتے ہیں صبح اٹھتے یہ مسلس بلکل جام ہو جاتی ہے اور یہاں درد آنا لگ جاتا ہے یعنی آپ کے سر کے رکھنے سے یہاں پر یہ مسلس پر پریشر بنا اور یہاں لیکٹک ایسڈ بننا شروع ہو گیا اب اگر مجھے درد ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یہاں ہلکہ ہلکہ گسہ ہی کرنی چاہیے اور ساتھ میں سوانچ لے کے مجھے چھوڑ پی تو وہ ایکسڈ جو بنا ہے وہ بلڈ میں جائے گا اور بلڈ کے ثورت بہار آ جائے گا تو جو آپ کے پریشر کا ٹریٹمنٹ درد ہے وہ نہیں ہوگا اسے تو اس لیے مکھا دوتی ہر پریشر کے بعد آپ کرا سکتے ہیں اگر آپ کو کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہیں پریشر ہوگی یہ مسلس جیسے سوتے سوتے ہیں یا ایسے رکھنے پر مسلس پین آگیا ہے تو آپ اس کو ہلکہ ہلکہ ریلیکس کریے اور ساتھ میں یہ کرتے رہیے تو دیرے دیرے یہ مسلس پین نکل جائے گا ہے نا تو لیکٹک ایسے جمع نہ ہو میں نے ان کی انگلیوں پر بھی مسلس پر پریشر دیا تھا تو یہاں لیکٹک ایسے جمع ہو جائے تو اس لیے لاسٹ میں آپ نے مکھا دوتی کرانی ہے ٹھیک ہے نہیں تو کیا ہوگا کہ سروائیکل تو ٹھیک ہو گیا ڈاکس اب یہ انگلیوں میں درد آ گیا پیشنٹ کہے گا نہیں کہ یہ انگلیاں جو موڑی تھی نا اس سے پین آ گیا تو یہ پین نہ ہے تو مکھا دوتی آپ نے کرانی ہے یہاں تک کلیر ہے آن لائن والوں کو پانچ بات کرانی ہے یہاں جی آن لائن والے ٹریٹمنٹ سر ایک ایک فنگر کو کرنا ہے یا پھر ایک فنگر پھر دو ساتھ پھر تین ساتھ پھر تین ساتھ پھر چار ساتھ پھر ساری انگلیاں ایسے کر کے کرنا ہے نیکس پوائنٹ ہے ہمارا نیک ٹریٹمنٹ نیک ٹریٹمنٹ کیا ہے نیک ٹریٹمنٹ جو لوگ نیچے جھکا کر کام کرتی رہتی ہیں پورے دن میں تو ان کو یہاں ایک ماس کا ٹکڑا جمع ہو جاتا ہے تو یہاں کیا کرنا ہے جیسے نیچے جھکائیں گے آپ نے پیچھے سپورٹ سے تھوڑا سا یہ پریشر کا ٹریٹمنٹ ہے اور یہاں سے دونوں ہاتھ تیلیوں سے اس مسلس کو پکڑ لینا ہے اپنے ٹھیک ہے اور اتنا اندر پریشر دینا ہے اندر کا مطلب کی میکسوم ایریا کور کرنا ہے ایسے نہیں کہ یہی سے پکڑ لیا یہ نہیں جتنا ہاں ماکسوم ایریا کور کر سکتے ہیں اتنا می útil ہوا میکسوم ایریا کور کیا اور ان کو گلنے گردن اوپر اٹھائے اوپر جتنا اوپر دیکھ سکتے workers اوپر دیکھ سکتے ہیں دیکھنا ہے اس کے بار سامنے دیکھئے پھر ریلاکر نہیں ہو gallivan تو پھر دیں موسٹند کا مکم کریں اور گردن سامنے دیکھئے اور Reese's طرف دیکھئے پورا دلitation ت Stelle یہ کن کے ل horribly him up ثریف اللہ تو جب آپ نے یہ اس کیا پھر کرنا ہے اور فرس کیا ایک بڑھ لیٹو اک ریلیکس کر دو پھر ایک بار لیفت ایک بار رائٹ پھر ریلیکس کر دو پھر ایک بار لیفت ایک بار رائٹ یعنی کہ یہ ایکسرائی دو ہیں پہلا میں نے پریس کیا اوپر دیکھئے اور اوپر دیکھئے اور اوپر دیکھئے اور اوپر دیکھئے ہاں جتنا میکشم جا سکتے ہیں بس سامنے دیکھیں ریلیکس کر دیں اس سے تین بار کرتا ہے اس کو تین بار لگاتار کر دیجئے جب یہ تین بار ہو جا لگاتار تو اس کو پھر لیفٹ والا اور رائٹ والا ان کو تین بار کریں پھر اس کے بعد میں پھر ریلیکس کر دیجئے اور مخادتی کرا دیجئے یہ ریلیکسنگ جہاں بھی آپ نے پریشر دے رہے ہیں اس کو ریلیکس بھی کرنا ہے اور ساتھ میں مخادتی بھی کرانی ہے تو یہ پورا کا جو کوبرد نکل جاتا ہے کئی لوگوں کا یہ کوبرد بھی ہٹ جائے گا چکر بھی آسکتے ہیں ہاں یہ چکر بھی آسکتے ہیں ہاں چکر آسکتے ہیں اس لئے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے چھوڑنا نہیں ہے ٹریٹمنٹ دیتا ہی کہ تم مخادتی کر میں ابھی آ رہا ہوں ایسے کرنے نہیں ہے ہاں جب تو اسی مخادتی چل رہی ہے پتہ چلے وہ ایک بار کی گھٹنا بتاتا ہوں ایسے ہمارا ایک پیشنٹ تھا وہ ٹریٹمنٹ دیا اور وہ ایسے فون پر بات کرنے لے پیشنٹ نیچے لڑک گیا وہ دیکھ رہے پیشنٹ کار چلا گیا یہاں سے تو یہ بھی نہیں کرنا ہے تو اس لئے ہمیشہ جب یہ کر رہے ہیں آپ تو اس پہ ہی دھیان دینا مخادتی جب ختم ہو جائے پھر اس کو چھوڑنا ہے ہاں چکر آجیں تو اس لئے تو اس کو ریلیکس کرنا نہیں ایسے کر کے بس وہ جو چکر ہے وہ فریکشن آف سیکنڈ کیلئے ہے آپ نے کچھ گلت نہیں کر رہا لیکن آپ نے جیسے سرپولیشن برو کا ہے تو اوپر فیلنگ آتی ہے درکی جیسے چالو ہوگا آپ بس آرام سے اس طریقے سے ریلیکس کر دو آپ کھڑے اس لئے کہ وہ نیچے نہ چلا جائے آپ دھونتے رہے کہ یہ کرسی پہ ہی تو بیٹھا تھا بھی ہاں اس لئے بجر گئے تو کبھل آپ سپورٹ میں کھڑی رہی ہے پھر ان کو بلو ٹھیک لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے بیس پھر اپنی جگہ چھوڑ سر اپلیپسی یا مائگرین ہو سیویر مائگرین تو اس لئے یہ کیا ہیلپ فل رہتا ہے کہ چکر آجیں آپ اپلیپسی میں نہیں دیں گے اپلیپسی برین کی بیماری ہے ہاں مائگرین میں دے سکتے ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کمردد گھوٹنے دد اور سروائیکل کی تو اپلیپسی برین کی بیماری ہے اس پر الگ سے ٹیٹمنٹ ہے ہمارا ہاں یہ مائگرین ہے جو آپ کی کنیکشن ہے سپائن سے تو اس میں ہم دے سکتے ہیں نہیں کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ آپ اس ٹریٹمنٹ کو دینے سے پہلے ان کا ایسیڈ الکلینگ بیلنس کر چکے ہیں یہ ٹریٹمنٹ جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگ جھان کہنا یہ مکھا دوتی جو میں نے ایسیڈ الکلینگ بتایا تھا یہ اس کے بعد کے ٹریٹمنٹ ہے کس دن کے بعد اسی دن بھی جب آپ شروع کر رہے ہیں تو پہلے چیک کر لیجئے مکھا دوتی کرا لیجئے تین بار پھر اس کا یہ ٹریٹمنٹ دینا ہے تو آپ نے اس کو بیلنس کر دیا پھر آپ یہ ٹریٹمنٹ ہے وہ کنڈیشن ہے کہ وہ کنڈیشن کو ٹھیک کر آ پھر آپ نے ٹریٹمنٹ دیا تو اس سے آپ کو ہائی بیپی لو بیپی میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے سی بھی کنڈیشن میں دے سکتے ہیں کلیر اگلا ٹریٹمنٹ ہمارا ہے نیک ٹریکشن نیک ٹریکشن میں کیا کرنا ہے آپ نے آگے پڑھیں آن لائن والے سب سمجھا رہے ہیں جی سر آگے پڑھ بہت 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 آپ لوگوں کو ویڈیوز ملے گی ان سے بھی کلیر ہو جائے گا اس ساری چیزیں ٹریکشن میں کیا کرنا ہے آپ نے پیچھے کھڑے ہونا ہے سپورٹ کے ساتھ میں اس طریقے سے بیلنس بنا کر اور دونوں ہاتھوں سے ان کے کانوں کو بیچ میں یہ کانوں کو بیچ میں لے لیجیے ہاتھ سے اور ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھانا ہے گردن کو یہ ٹریکشن ہے اور ٹریکشن کو دینے کے ساتھ پہلے ان کو لیپ میں لے کے جائیں گے ٹریکشن دینے کے ساتھ ایسے نہیں ٹریکشن کر دیا آپ نے ٹریکشن جو کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی لیپ میں جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو اس ٹریکشن کو بناتے ہوئے رائٹ میں لے کریں گے اور اس ٹریکشن کو یہاں لے کر آئیں گے اور یہی ریلیز کریں گے ٹریک ہے پھر ٹریکشن دیا تو جن لوگوں کو نرو کمپریس ہے ورٹیور اپنی جگہ سے کھسک گئے ہیں یہ ان کو بہت اچھا ہے یہ ایسے سپورٹ دیا یہ رکھا کان کے دونوں سپورٹ ایسے نہیں کان کے پکڑے کریں گے تو کان دب جائے گا ان کا درد کرے گا تو یہ ایسے رکھا ہتیلی سے سپورٹ دیا اور ہلکا سا ٹریکشن دیا پہلے لیپ میں پھر سامنے پھر رائٹ میں پھر سامنے اور پھر بھیرے سے کھلیکش کریں ٹھیک ہے یہ ایک سٹیپ ہے اس کے بعد میں اسی کو پھر جب یہ تین بار ہو گیا تو پھر ٹریکشن دیا اب اوپر کی طرف یہ یہ اور پھر سامنے پھر چھوڑ دیجئے یہ بھی آپ نے تین بار کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بلتے ہیں نیک ٹریکشن نیک ٹریکشن سے کہیں جب آپ اس کو اوپر کھیچ رہے ہیں تو ورٹی ورا یا نرب یا سلو جو ڈسک ہے وہ اپنی جگہ پر باپس آ جائے گی بس اس کو آپ نے جیسے گھومائیں گے وہ اپنی جگہ پر باپس آتی چلی جائے گی اس کو بولیں گے نیک ٹریکشن ہاں بڑٹی ورا میں بھی آئے گا جیسے یہ بڑٹی ورا تو ایسے کھج جائیں گے تو بڑٹی ورا اپنی جگہ سے اوپر نیچے ہو گیا ہے ڈسک اپنی جگہ سے کھجا گئی ہے نرب کمپریشن ہے تو ریلیز ہوتا ہوئے چلا جائے گا بلج بھی سیٹ ہوئے گا لیکن دینا بہت پروپر طریقے سے بہت آرام سے دینا ہے اور دھیرے دھیرے گردن کو گھومانے دھیرے دھیرے گردن کو گھومانے تو اس سے کہیں کہ وہ اپنی سیٹ ہوتی ہوئے چلی جائے گی اور ہم نے جب اوپر کرا تو یہاں سے یہ بلکل سیٹ ہو جائے گی اور وہ پریس ہو جائے گی تو یہ اس طریقے سے جب ہم نیک ٹریکشن دیں گے تو اس کے بعد آپ کو گردن میں بہت آرام ملنا شروع ہو جائے گی تریہے پیچھے کیا تھا آپ دکھائیں گے پیسے تو اس کی ویڈیو ہے یہ پکڑا یہ اوپر ٹریکشن دیا اور پھر سائیڈ میں اپنا مو رکھئے نا پیش رکھئے اور دھیرے 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 یہ اور پھر بار یہ جتنا دینا آرام سے کوئی جلدبادین نہیں کوئی کوئی کچھ نہیں جتنا آرام سے اوپر جا رہا ہے اتنا آرام سے کریں گے جتنا اتنا جارہ آرام سے اتنا یہاں کریں گے کوئی کوئی دھیرے دیرے ٹھیک کرنا ہے پھر دوسرے دن ہو سکتا ہے اور اوپر جائے پھر تیسرے دن ہو سکتا ہے اور اوپر جائے تو یہ دھیرے دھیرے نرو کمپریشن کھل جائے گا سنگل شورٹ میں ہی آئیے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آپ رکھ دیجئے یہ ساری چیزیں کمر سیدھے رکھئے ہاتھ نیچے چھوڑ دیجئے آرام سے آپ نے کرنا ہے یہ ایسے سٹ کیا آپ دھیلہ چھوڑ دیجئے آپ ٹائٹ نہیں کرنا ہے نا آپ بلکل ریلیکس رہنا اور یہاں سے ہلکا سٹ ٹریکشن یہ 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 یہاں پر ہلکا سا ٹریکشن دے نا اور اسی کو ہم نے اوپر کرنا ہے تو اس کو بلتے ہیں نیک ٹریکشن کلیر ہے آن لائن یا سر کلیر ہے سر بہت بڑیا اب ہے اس میں نیکس ایکسسائز بائی تھیرپیسٹ اس سے پہلے ایک اور گردن کا بتاتا ہوں آپ کو نیک گسائی کیسے دیں گے سروائیکل پریس سروائیکل پریس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو سروائیکل ہے سروائیکل ایکشولی کیا ہے یہاں تک ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تیون یہاں سے شروعات ہو جائے گے تو سروائیکل کا ایریا یہاں تک ہے لیکن اس کو ہم سروائیکل پریس اس لیے اس کو ہم کور کریں گے تی تھری سے جہاں سے یہ جو ایریا ہے تیون یہاں پر ہے تی ٹو یہاں پر ہے تی تھری یہاں پر ہے تو یہاں سے شروعات کریں گے اب ہم نے کیا کریں گردن سیدھی رکھو یہاں سے سپائن کو اوپر پریسر نہیں دینا سپائن کے دونوں سائیڈ میں پریسر بنا کر رکھنا ہے یہاں پریسر بنا کر رکھنا ہے اور پیشنٹ سے بولنا ہے آپ اوپر کی طرف دیکھئے جتنا آپ اوپر دے سکتے ہیں جتنا اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر اب سامنے چلی جائیے اب میں یہاں سے انگوٹے اٹھاؤں گا اور یہاں سے انگوٹے تھوڑا سو اوپر کی طرف پریسر کروں گا پھر پریسر اوپر کی طرف دیکھئے پھر اوپر کی طرف دیکھئے اور اوپر کی طرف دیکھئے اور اوپر پھر سامنے دیکھئے پھر اگلی بار اور اوپر جاؤں گا پھر پریشر دوں گا اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر باپر سامنے یہ کب تک جاؤں گا جب تک میں ان کی شکل کے ٹچ نہیں کر دوں گا یہاں میں نے ٹچ کر دی شکل اب اوپر کریے اب دیکھو اب نہیں جائے گا اب یہ لک ہو گئی تو ایسے دیرے دیرے کر کے میں نے اوپر تک جانا ہے اب یہ اوپر نہیں جائے گی گردن تو اس سے کہہ کہ یہ سارا کا سارا ایریا سرکولیشن میں آئے گا پس اسٹیب یہ ہو گیا سیکنڈ اسٹیب ہاں پورا جہاں یہ لاک ہو گیا نہیں نہیں دھیرے دھیر ایک دو تین جتنا ہم دھیرے دھیرے کرتے جائیں گے ہو سکتا ہے ان کی گردن تھوڑی لمبی ہو ہو سکتا ہے ان کی گردن چھوٹی ہو تو ایس پر ایس پیشن کے حساب سے آپ نے بلکل برابر میں پوائنٹ کو تو کور کرتا ہے اوپر کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے نہیں ایک ہی راؤنڈ کرنا ہے بھائی ایک ہی راؤنڈ کرنا ہے ایک ہی راؤنڈ میں آپ کو ٹائم لگ جائے گا یہ تو ابھی کیونکہ بہت سارے پوائنٹ سے ایک ساتھ تھوڑے دیں گے ہم دیرے دیرے کریں اب دوسرے راؤنڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے پھر سے پریش کرنا ہے اب لیفٹ دیکھئے سامنے دیکھتے ہوئے ہیں نا ملا سامنے گردن تھی اب لیفٹ دیکھئے اب یہیں سے رائٹ دیکھئے یہ پورا ایک راؤنڈ ہے لیفٹ سے رائٹ یہ پریشر بنا رہے گا پھر سامنے آجئے ریلیکس کر دیجئے ایسے پھر آگے اب لیفٹ دیکھئے رائٹ دیکھئے سامنے اور دیرے دیرے کرتے ہوئے میں کہا تک جاؤں گا جب تک یہ ان کے سکال نہیں آگے اب لیفٹ دیکھئے اب پھرس گئے گردن کی اُن کی گھل پہ گئے تو یہ لاک ہو گیا جہاں تک جانا ہ assessing یہ لوک نہ ہو جائیں ہلا ہے دیکھیے لیفٹ 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 نہیں جا رہی نا آر رائٹ دیکھئے یہ پھرس گی نا کرس گئے بھر یہاں تک جانا ہوں جب ان کے گردن لوک ہو جائے بھر یہاں تک جانا ہے لاشت یہی کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ راؤنڈ ہو گیا پھر اس کے بعد مسلس کو ریلیکس کر دیجئے کیونکہ ہم نے پریشر دیا ہے یہ ریلیکس کرنے کے بعد میں پانچ بار مکھا دوٹی کرا دیجئے تمہیں جائے تو یہ یہ ہمارا سروائیکل پریس ٹریٹمنٹ یعنی کہ سروائیکل کے منکوں کو ہم نے پریس کیا ہے ایک سروائیکل ہی کور کرنا تھا لیکن اس سے پہلے بھی پریس کیا تاکہ ہم ایک بھی منکہ نہ چھوٹ جائے نیچے سے تو ہم نے اس سے نیچے سے پریس کرنا ہے شروع کرنا ہے ہاں ہاں ٹی تھری سے ہم شروع کریں گے تو اس کو بولتا ہے سروائیکل پریس کیا آپ نے پریس کر کے رکھا اور گردن کی مومنٹ کریں گے یہ ایک ایک بار اوپر تک جائیں گے اوپر کی طرف ایک کی بار نیچے سے اوپر جائیں گے لیپ اور رائٹ پریس اتنی کرنا ہے پہلے اوپر والا پھر لیپ اور رائٹ بارنا ٹھیک ہے پیسٹ اوپر نیکسٹ وہ جو ایکسسائز ہے وہ یہ نا سرانگا نیکس ایکسسائز جو ایک ترپیس نے کرنی ہے یہ سارا آپ نے کر دیا اب ترپیسٹ نے کون کون سی ایکسسائز ان کو کر دی ہیں اپنے یہاں پر کلینک پر تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سائیڈ میں کھڑ ہوئیں گے آپ ایسی بیٹھے رہے اور ہاتھ کو پیچھے سپورٹ میں رکھیں گے ایسے اور گردن کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے اوڑ کریں گے 6 سیکنڈ کے لیے ایک دو تین چار پانچ چھے پھر ریلیکس کر دیں گے ایسے آپ تین بار کر سکتے ہیں یہ نہیں اس میں سانس کر رول لیں گے یہ ریلیکس کر دیں گے تین بار آپ نے ایسے کر دیں گے پھر اب میں پیچھے سے ہٹ کر ادھر سائیڈ میں کر دیں گے ہاتھ کو اور یہ ہاتھ سائیڈ میں جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھے پھر باپس یہ بھی تین بار کریں گے اس کے بعد میں یہ ہاتھ میرا یہاں آ جائے گا اب ادھر کی طرف گردن میں شتفنیس ان کے 6 سیکنڈ کا ہول کریں گے پھر ریلیکس کریں گے یہ بھی تین بار کریں گے اب اس کے بعد میں یہ ہاتھ یہاں رکھیں گے چہرے کو پکڑیں گے اور یہاں سے گردن کو گھوما دیں گے اب یہ دھیان کرنا جب اب یہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو اس ہاتھ کا پریشر یہاں جانا چاہیے یہاں جانا چاہیے دیکھنا یہ جا رہا ہے یہاں آ رہا پریشر اس سے پورا کا پورا کھچاو یہاں پڑے گا یہ جب اب یہ کر رہے ہیں تو جھٹکا نہیں دینا ہمارا جھٹکا والا کام نہیں ہے ہم نے کہتے والا ٹریکشن دینا ہے ہاں اگر یہ کڑک وڑک آواز آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ ہڈی کی آواز ہے وہ سیٹنگ کی ہے لیکن آپ نے کوئی جھٹکا نہیں دینا آپ نے ٹریکشن دینا ہے یہ میکشم ٹریکشن پورا جائے گا ہم نے ہمارا جھٹکا کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو تین بار آپ نے ایدھر کرنا ہے اور تین بار آپ نے یہ ہاتھ یہاں رکھی ہے ایسے کر کے یہ پھولڈ کرا اور یہاں سے پورا یہ ٹریکشن ہے پورا ہاتھ سپورٹ کر کے یہ جانا ہے اور اس میں کوئی طاقت بھی نہیں چیئے صرف ہلکا سا آپ کو ٹریکشن دینا ہے سپورٹ کے ساتھ نہیں یہ ریلیکس کرتے ہیں نہیں نہیں بس آپ نے ٹریکشن یہ ہاں سے وہ جب ہمیں یہ جھٹکا دینا ہو سوٹر ہم اس کا ڈائریکشن چینج کرتے ہیں پھر جھٹکا دیں گے اس ڈائریکشن میں جھٹکا نہیں دیں گے تو یہ 135 پر چلی جائے گی یعنی کہ ان کی گردن ایسے چلی جائے گی تھوڑی وہ پھر یہاں سے جھٹکا دیں گے اور میں جھٹکے کو پرموٹ نہیں کرتا اتنا ہو گیا پھر اس کے بعد ہن کو ریلیکس کر دینا یہ ان کو ریلیکس کر دینا پھر ان کو مخادرتی کرنا تو وہ جھٹکے والا جو کیونکہ ہمارا پریشر کا پوئنٹ ہے کوئی میں نے پریشر بنایا تھا یہاں بنا تھا پریشر یہاں پر بھی پریشر بنا تھا یہاں پریشر بنا تھا تو یہ مشکولر پین نہ آئے اس لئے یہ ریلیکس کرا کے مخدتی کرا دیں گے تو آپ کو درد نہیں آئے گا کلیر ہے سر ایک قوشن تھا جی بولیے سر ایکسرسائز کرا کے پوئنٹ دبانے ہے یا پوئنٹ دبانے کے بعد ایکسرسائز یہ بعد میں کرانے ہیں مطلب ایکسرسائز ہمیشہ جب وہ جا رہا ہونا جب چارہ ٹریپنگ ختم ہو جائے تو پھر کرا دیجئے اور اس کو بیدا کر دیجئے اور جو سارے پوئنٹ آپ نے بتایا وہ سب ایک ساتھ ہمیں نہیں کرنے ہیں نہیں تین سے چار پوئنٹ ایک بار میں یوز کریں گے تین سے چار پوئنٹ اور ایک ایک اور کوششن تھا آپ نے جو بولا کہ مسل ساری ایک جنگہ اکھٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہاں پر بہت پین آتا ہے سروائی کرو تو اگر کسی کو ایک دم سے وہاں پر بہت پین آ رہا ہے تو کیا جیسے آپ نے آری والا اور وہ پوئنٹس بتائے تھے اس کے پہلے ہم وہ والا ہولڈ کر کے بھی اوپر نیچے کروا سکتے ہیں یہ جو پوئنٹس نہیں ہے یہ کوئی بھی سکوئنس نہیں ہے کہ ہم نے اس کے بعد یہی کرانا ہے اس کے بعد یہ کرانا ہے یہ آپ لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ پہلے پیشن کو کونسی جرورت ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ شروعات میں ہم نے مسلس کو ریلیکس کرنا تو پہلے آری چلا کر پورا ریلیکس کر دیجے مسلس کو اوکی یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس کے بعد یہی دینا اس کے بعد یہ دینا یہ سب فیزیکل ٹریٹمنٹ یہ انڈیویزلی اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے بچ آپ نے کرنا کہ پہلے کونسی تین پوئنٹ پھر باقی تین پوئنٹ بعد میں پھر باقی پوئنٹ بعد میں اپلائی کریں ٹھیک یہ آپ لوگ پیشن کی کنڈیشن کی حساب سے آپ کو لگا گردن تو ہیلنی دی ہے اب اس میں میں کیا کروں گا تو سب سے پہلے ان کی مسئلز کو ریلیکس کروں گا مومنٹ تو ہو رہی ہے لیکن درد پھر بھی ہے تو میں اس حساب سے کروں گا کام تو اس طریقے سے آپ نیوی سیلوی کریں یہ پہلی جگہ تھی دکھا دو اور 15 16 بار 15 16 بار حتیلی کو ایسے رکھنا ہے اتنے پار سے یہ روی ہوگی اور 15 سلوی دوسرے حاصل سپورٹ دینا ہے گردن کو میرے دوسرہ ہاتھ یہاں پر ہیں 15 سلوی بار یہاں پر ایسے روی کرنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دیس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ٹھیک ہے اب سیکنڈ بار جو میں پار لگا تھا پھر ادھر گھسائی کریں گے آپ لوگوں کو تو دکھائی دے رہی ہے یہ پندر سولہ یہاں رب کریں گے ٹھیک پندر سولہ ہاتھ کے سپورٹ ہمیشہ اپوزی ڈیریکشن میں رکھیں گے یعنی میں ادھر دے رہا ہوں تو ہاتھ ایسے یہاں رہے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ پندرہ سولہ ٹھیک ہے اب تیسری بار چوتھی بار میں یہاں گھسائی کری اس کے اپوزی ڈیریکشن میں تو یہاں گھسائی کریں گے اور لاشت میں جو بیچ بیچ تھی ادھر سے یہ پندرہ سولہ بار یہاں رب کرا اوپر نیچے یہ گھسائی مطلب اوپر نیچے ہے یہ کاؤنٹ نہیں گھسائی پندرہ سولہ بار پندرہ بھی چلے گا سترہ کریں گے سولہ کریں تو بھی چلے گا جہاں کاؤنٹ بلکل فکس ہے یہ رو ہے تو پندرہ سولہ بار یعنی کہ اوپر نیچے کر دیں کوئی دکت نہیں ہے بس اس کو بولتے ہیں نیگ کرنے کے بعد آپ ہلکا سے ریلیکس کر دیں تاکہ آپ کے مسئل کا پریشن نہ رہے اور پھر مکھ دوتی کراتے سکولتے ہیں نیگ سکولتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک پیشن کو کون کوئن سکس کرنی چیئے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں ویسے تو ویڈیو اس کی ملے گی پانچ ایکس سائز بتاتا ہوں اس کے بعد میں اپر سولڈر لور سولڈر سنو آپ لوگ بیٹھ جائیے نیکلیس پوائنٹ چھوٹ سولڈر سولڈر پہلے ہمارا ایکس سائز والا پہلے وہ کبر کرتے ہیں دیکھ پانچ ایکس سائز جو اب آپ نے اپنے کام کر دیا لیکن پیشن کو بھی گھر پر جا کر ایکس سائز کر نی ہے پیشن کو بھی کر نی ہے تاک کی فرق اور جلدی اچھے س آئے سائز کرنی ہے ہاتھوں کو سیدھے کر لیجے اور مٹھی بند کر کر ان کو پانچ بار clockwise کریں گے پانچ بار کونیا سیدھی رہنگی گردن سیدھی رہے گے اس طریقے سے ایسا نہیں ایکی گردن ایسے جاری اور آپ اس کو کر رہے ہیں پانچ بار ان کو clockwise کریں گے ہم نے سٹارٹنگ کہاں سے کری یہ بھی پانچ بار کریں ایسے کر پھر اس کو پانچ بار کریں گے ایک دو یہ کونیا اگر ملتی ہیں تو بہت اچھا پریاض رہی کرنا کہ ملتی ہوئی آنی چاہیے یہ ہو گئی پانچ بار اب اس کو ملاتے ہوئے پیچھے جائیں گے یہ جیسے آپ نے دیوار پر ہاتھ رکھا ہوئے ہیں اب یہ سے پانچ بار کریں گے ایک بہت بڑا نہیں کرنا چھوڑا سرکل ایک دو تین ایسے پانچ بار کرنا ہے یہ پانچ بار کرنے کے بعد میں اسی کو انٹی کلوگ بائز کر دیجے یہ پانچ بار آپ نے کرنا پورا آپ سروائیک سولڈر یہ سب آپ کی ایک سسائز میں آ جائے گا ایک دو تین اور یہ چار اور پانچ بھی ایک سائز آپ نے تھوڑا سا آگے ہو کے پیچھے جگہ ہونی چیئے آگے پیچھے تلی پیچھے تلی پانچ بار آگے پیچھے اتنا آپ نے کرنا ہے اور اس کو کرنے کے بعد میں آپ آرام سے بیٹھ جائے اور مکھا دوتی جرور کریے آپ کوئی بھی ایک سائز کرتے ہیں اس کے بعد مکھا دوتی جروری ہے کہ آپ کی مسل پین باپس نہ آئے تو دس بار آپ مکھا دوتی کر دیجی یہ سروائیک کے لیے اچھے سائز ہے یہ یہ کوئی دیکھ آپ لوگوں کو بہت اچھے اب ہمارا لاشٹ ہے نیکلیس اور اپر سولڈر لور سولڈر خوشی کہیں بیٹھو نیکلیس کا ٹریٹپنٹ یعنی نیکلیس ہے کہ جہاں پر یہ بال شروع ہوتے ہیں یعنی جو اس کل ہے اس کو اوپر ہمیں کلاگ وائز کرتی ہے اس کو نیکلیس بولتے ہے نیکلیس کیسے کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ جہاں بال ہیں یا یہ ہڈی اس کو بولتے ہے اس کل وان جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کو دینا ہے اور بہت آرام سے دینا ہے کیسے تین انگلیاں تین چار انگلیاں ملا لیجئے لیفت سے سٹارٹ کریں گے رائیٹ کی طرف جار رہے ہیں جہاں سے میڈولا کا ٹرکمنٹ شروع تھا یعنی کہ اس کل وان یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یہاں سے آرام آرام سے کلوگ وائز کریے مائیگرین کے لیے سید درد کے لیے سروائیکل کے لیے بہت اچھا ٹرکمنٹ ہے نیکلس کا یہ کلوگ وائز کریے آگے آگے بڑھتے چلے جائیے میرا ہاتھ اٹھے گا نہیں کیول ہم آگے کی طرف پریس کرتا ہوئے بڑھ رہے ہیں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں دیرے دیرے کلوگ وائز کرتا ہوئے آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں آگے کی طرف جا رہے ہیں رائٹ پر آکر آپ نے ختم کر دینا ہے اگر ہلکا پھل کا درد ہے اگر زیادہ درد ہے پیشن کو یہی سے انٹی کلوگ وائز کرتا ہوئے کرتے ہوئے آرام ھیک کرتے ہوئے اس کا اثر آپ کی migraine پر صرف درد پر پیچھے کی طرف ہو اس بس بس اس کو بولتے ہیں نیکلس کا پوائنٹ گلے میں پینتے ہیں نیکلس اسی کے نام پر اس کو پوائنٹ بنا دیا نیکلس کا پوائنٹ اتنا آپ نے کام کرنا ہے پھر وہی کام جو ہمارا ریلیکشن کا ہے یہ ریلیکس کر دیجئے مسلس کو اور پانچ بار مخادتی کرا دیجئے اتنا کام آپ نے کرنا ہے ہاں ایک ہی لائن میں جہاں ہماری شکل ہے بس یہیں پر دینا ہے اور یہ جو آپ دے رہے ہیں تو کرنٹ برین میں جائے گا ایسا لگے گا برین میں کوئی نرب کو آپ پریس کر رہے ہیں تو اس کا اثر پورے سر میں جائے گا تو صدر درد آپ کا ترن ٹھیک ہوگا کسی کو صدر درد ہو رہا ہو آپ اس کو آرام سے دینا ہے لیکن جلدواجی نہیں کرنا آپ آرام آرام سے دیتے ہو چلی جائیے پھر باپس آجائے صدر درد میں ترنٹ آرام آجائے کیونکہ برین میں سرکولیشن یہی سے جائے گا آپ آرام آرام آجائے تین بار دے دو آجائے آجائے دل آن لائن کوئی پروبلم سر وٹی کو بتا جیے سر آجائے وٹی کو وٹی کو میں دے سکتے ہیں بس آپ نے پیشن کو چھوڑنا نہیں ہے پیشن کو چھوڑنا مطلب آپ ٹریکمن دے کر ہٹنا نہیں جب تک وہ بخاض ہوتی نہ کر لیں تب تک آپ یہ دے سکتے ہیں لگنی رہی اب ہمارا ہے اپر سولڈر اور لور سولڈر اپر سولڈر اور لور سولڈر اور لور سولڈر کا مطلب آپ پہلے سمجھ لیجئے کہ اگر پیشنٹ کو اس ایریے میں بھاری پن ہے تو ہمارا لور سولڈر جائے گا اگر پیشنٹ کو اس ایریے میں بھاری پن ہے تو ہمارا اپر سولڈر جائے گا آپ ہاتھ گن کے اوپر کی طرف ہیں تو اس کو بولتے ہیں اپر سولڈر یعنی کہ یہاں اس ایریے میں دکت ہے یں تو ہمارا اپر سولڈر جائے گا یہ سب پوائنس آپ کو pillows میں ملیں گے تو اس طریقے سے آپ مجھلے سائیڈ میں آپ آرام سے بیٹھ جائیے یہاں سے ہاتھ کو ایسے رکھنا ہے جب ہم یہ والے ایڈیا ہم اسٹونیٹ کریں نا یہ والے ایڈیا کے لیے ہم دیتے ہیں اپر سوڑ لوڑ سوڑ اور یہ کے لیے اپر ہے نا تو یہاں سے ہم ہاتھ کو یہاں رکھیں گے اور دھیرے سے ہتھیل کو فشلائیں گے اور یہاں سے ہلکے ہلکے فشلاتے ہوئے نیچے جائیں گے یہ اور یہاں سے فشلاتے ہوئے ادھر سے یہ جائیں بس یہاں ہاتھ رکھا ہاں یہاں سے ایسے فشلائیں اور دھیرے سے رویں کرتے ہوئے نیچے کی طرف مسلس کو کھیچنا ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے پین ہے یہ اسٹیف ہے ہلکا سا پریشر یہ ایسے جائے گا اور یہاں سے مسلس کو کھیچنا ہے اور یہاں سے باپس کونی تھا کونی سے ہتھیلیت ہے یہ ہمارا ہو گیا اپر سولڈر ہاں پریشر کے ساتھ ہوں یہ پریشر یہ ہمیں تین بار کرنا ہے اب دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی کے نیچے رکھ لیجئے یہاں پر نابی کے نیچے نابی کے نیچے یہاں رکھیں گے اب یہاں سے ہمارا یہ جائے گا یعنی کہ اپر بھاگ میں درد ہے تو یہ ہمارے لور سولڈر سے جائے گا اب میں نے یہاں ہاتھ رکھا یہاں سے پھر ہتھیلی کو فشلایا اور یہاں سے دیرے دیرے کھیچتے ہوئے یہ کھیچنا ہے پریشر کی وجہے اس پر دواب ایسے ڈالنا ہے کھیچنا ہے تو یہاں رکھا ایسے رکھا اور یہاں سے کھیچتے ہوئے کونی تک کونی سے پھر ہم کلائی تک تین بار ہم نے یہ کرنا ہے یہ تین بار ہم نے یہ کرنا ہے یہ سر وائکل کا ایڈیا کور کرا یہاں اگر درد ہو پیشن کو تو دیر سے یہ یہاں کے لئے ہے اور وہ وہاں کے لئے اس طریقے سے ہم نے اس پہ دھیان کرنا ہے اگر اپر یہاں درد ہیں تو لور ہے اگر یہاں درد ہے تو اپر ہے یہ دھیان کرنا ہے تو ویڈیوز میں ملکل Nancy کرتے ہیں یہاں درد ہے تو اپر دےنا ہے یہاں درد ہے تو لور تو اس طریقے سے اپرا کے پڑھاаны اور ہمارے کوپلیٹ ہی پی اپر سے پھر آپ کریں اپر کو رسال کے پیانی پھلا ہیں چیئے لیکن آپ ہاتھ سے بھی دیں گے تو بھی چل جائے گا شروعاتی پیشن کو ہاتھ سے بھی فارق آ جائے گا پیرو سے وہی لوگ دیں گے جو نیرو تھرپسٹ ہیں جن کو کرسی پہ بیلنس ہو مطلب چلے اس کا ٹھیک کرتے کرتے خود کو دکت ہو گئی تو اس طریقے سے سروائیکل کے ابھی ہمارا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوا سروائیکل تو سروائیکل سے ریلیٹیڈ اتنے سارے پوائنٹس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں جس کو بھی سروائیکل سے ریلیٹیڈ سمجھتیا ہے کوئی کوئی